اس کو ہٹا دیئے یہ بھی ہٹا دیئے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تبارک وتعالی کما ورد في سورة الاحزاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرج اللہ والیوم الآخرة وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نذر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بی انوالنا وانفسنا اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت فی باکستان آمین یا رب العالمین محترم صدر مجلس محضر حاضرین اور محترم خواتین میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے جن دو مختصر آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو یہ دونوں آیتیں یاد ہوں گی اس لیے کہ سیرت متحرہ کے موضوع پر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان آیات کا حوالہ نہ آئے مساجد کے خطبات میں جلسوں کی تقاریر میں جہاں حضور کا ذکر ہوگا ان دو آیتوں کا حوالہ ضرور آئے گا اگرچہ یہ جیسا کہ ہمارے ہاں معمول ہے صرف عنوان کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان کے مضامین پر گہرائی میں غور و فکر کرنے کی دعوت بالعموم نہیں دی جاتی میں آج انہی آیات مبارکہ کے چند الفاظ کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی پوری گفتگو رکھوں گا پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر سو سات جو اس کے بالکل آخری حصے میں وارد ہوئی اس کا لفظی ترجمہ ہے وَبَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے عالمین کے دو ترجمے ہیں جو کیے گئے عالم کی جمع ہے عالمین عالمون تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف کو جمع کی شکل میں لا کر جو مظروف ہوتا ہے اس کی جمع مراد ہوتی ہے یعنی عالم میں جو بھی آباد ہیں ان سب کے لیے تو ترجمہ ہوگا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو اس جہان میں آباد ہیں پہلا ترجمہ ہو تو عالم کی جمع سے مراد عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرہ عالم آخرہ پھر یہ کہ عالم انس عالم جن عالم ملائکہ قرآن مجید کی اسطلاح میں عالم خلق عالم عبر گویا کہ یہ تمام عالم مراد ہوئے اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے تو گویا کہ عالم انسانیت میں جتنے بھی شامل ہیں ان سب کے لیے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اب توجہ کو مرکوز کیجئے لفظ رحمت پر رحمت سے مراد کیا ہے میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو بات بالکل بادنا تعمل سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ جس شخص کو جس شئے کی ضرورت ہو اگر وہ اسے بہم پہنچائی جائے تو یہ رحمت ہے فرض کیجئے کہ ایک شخص بھوکا ہے شریف بھوکا ہے بھوک سے مر رہا ہے اسے اس وقت غزہ کی احتیاج ہے آپ اس کے سامنے اطلس و کمخواب کے دسترخان اور بڑے بڑے جو ہیں کپڑے لاکر رکھ دیجئے لیکن کھانا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ اس کے لئے رحمت نہیں ہوئی اس کی احتیاج تو قائم ہوئی کسی شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی وہ پیاس سے مرا جا رہا اس کے سامنے کچھ اور نعمتیں لاکر آپ رکھ دیجئے یہ اس کے لئے رحمت کا حق ادا نہیں کریں گی جس وقت جس شے کی احتیاج ہے جس وقت جس شے کی ضرورت ہے وہ اگر فراہم کی جائے تو رحمت کا حق ادا ہوگا اس اعتبار سے آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میری جو آج کی گفتگو کا عنوان یہاں بھی لکھا ہوا ہے اس بینر پر اور اگر اخباری اطلاعات آپ کے نگاہ سے گزری ہو تو وہاں بھی آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہو اہد حاضر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین رہنمائی کیا ہے آج کے انسان کو سب سے زیادہ شدید ضرورت کس شے کی اس لیے کہ اگر اس ضرورت کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فراہم نہ کرتی ہو تو گویا کہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضہ پورا نہیں ہوگا اب ایک تو ضرورتیں وہ ہیں جو میں نے مثلا آپ کے سامنے گنوائیں کھانے کی ضرورت پینے کی ضرورت پہننے کی ضرورت رہائش کی ضرورت یہ تو جب سے انسان ہے تب سے موجود ہے ضرورت یہ بھی ضرورتیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں اگر ان کا احتمام نہ کیا جائے تو بھی ربوبیت کا حق ادا نہیں ہوتا اور رحمت کا حق ادا نہیں ہوگا لیکن یہ تو وہ شئے جو ہمیشہ سے جبکہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ کہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اس کو معین کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا آج کے انسان کی وہ سب سے بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں دیکھئے اگر میں ایک لفظ میں اس سوال کا جواب دوں کہ آج کے انسان کی سب سے اہم ضرورت سب سے شریف ضرورت کیا ہے تو وہ ہے ایک عادلانہ نظام اجتماعی آج کا دور اجتماعیت کا دور ہے بلکہ یہ کہ آج سے اگر ہم موجودہ دور مراد لیں تو یہ اجتماعیت اب عالمی سطح تک پہنچ گئی ہے چنانچہ آج کی دنیا میں آپ قصص سے جو لفظ سن رہے ہیں وہ ورلڈ آرڈر ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہو یا جیو ورلڈ آرڈر ہو یہ میری اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے میں نے اسی لیے وہ نیو کے لفظ کو استعمال نہیں کیا ورلڈ آرڈر آج یہ اجتماعیت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ پورا قرآن عرضی ایک نظام کے تحت آیا چاہتا ہے یا بالفعل آ چکا ہے اب میں چاہوں گا کہ ذرا اس کا پس منظر آپ سمجھئے نوع انسانی نے تمدن کے جو ارتقائی مراحل تحقیے ہیں ان کا حلکا سا جائزہ چند منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا جہاں سے انسان نے سفر شروع کیا انفرادیت ہی انفرادیت تھی اجتماعیت تھی ہی نہیں ہمارے آباؤ و عداد کبھی غاروں میں رہتے تھے اب اس غار میں جو شس رہ رہا ہے آمد منار کا فال آئی سر میں وہ وہی کا بادشاہ ہے مالک ہے مختار مطلق ہے کوئی منس پلٹی بھی نہیں ہے کوئی گلیوں کی صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے کوئی رات کو گلیوں میں روشنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے انفرادیت ہے مکمل انفرادیت ہے زیادہ سے زیادہ اجتماعیت یہ کہ وہ ایک گھر ایک شوہر ایک بیوی ایک بچے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ اجتماعیت ہے ابھی اجتماعیت کا وجود نہیں تھا نتیجہ کیا ہے انفرادی آزادی جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع تھا اب جو میں آپ کے سامنے وہ مراحل بیان کروں گا کہ جن سے گزر کر انسان اس غار کے دور سے اب یہاں ورلڈ آرڈر تک پہنچا ہے تو اس کے کچھ سیڑھیاں ہیں اس کے کچھ مراحل ہیں ان میں جیسے جیسے انسان ایک کے بعد دوسری سیڑھی پر آیا ہے اجتماعیت کا دائرہ وسیطر ہوا انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو گیا اور انفرادی آزادی پر قدغنے شروع ہو گئے مثلاً سب سے پہلی یونٹ جو ہے انسانی اجتماعیت اور تمدن کی وہ قبائلی نظام ہے ایک قبیلہ اس کا ایک شیخ اس کا ایک سردار اس کی اطاعت پورے قبیلے کے لیے لازم اب گویا کہ آزادی پر قدغن لگ گئی آپ کو اپنے سردار کا حکم ماننا ہے پھر یہ کہ ہر قبیلے کی کچھ رسومات ہیں کچھ ریتیں ہیں کچھ روایات ہیں آپ کو پابندی کرنی پڑے گی فرض کیجئے کسی فرد کو کوئی رسم پسند نہیں ہے نہ ہوا کرے پسند تم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اس کی یہ رسم ہے اس کی یہ ریت ہے اس کی یہ روایت ہے تمہیں ماننی پڑے گی تمہیں اس پر عمل کرنا ہو تو میں نے گویا کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ جیسے ہی تمدنی ارتقاء کا قدم شروع ہوا آزادی پر قدریں لگنی شروع ہوئی پابندیوں کا آغاز ہو گیا اس سے اگلا قدم انسان نے اٹھایا تمدن کی طرف مدنیت کی طرف تو اب کئی قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر رہنا شروع کر دیا اس سے شہری ریاستیں وجود میں آئیں سٹی سٹیٹس ہر قبیلہ تو اپنی جگہ ایک یونٹ ہے اس کا ایک سردار ہے اس کی اپنی رسومات ہیں اس کی اپنی روایات ہیں لیکن جب ایک شہر میں رہنا ہے تو باہم بھی تو کچھ معاملات تیہ کرنے پڑیں گے کی نہیں آپس کی ڈیلنگ کن بنیادوں پر ہوگی آپس کے معاملات کیسے تیہ ہوگی چنانچہ اب اور قدگن لگی ایک تو آپ پر پابندیاں ہیں آپ کے اپنے قبیلے کی اور یہ کیا کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا کوئی تحریری دستور ہو یا کوئی غیر تحریری دستور ہو اس کی کچھ اصول ہیں قوائد ہیں قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی پڑے گی میں ذرا اپنی اس گفتگو کو یہاں روکتے ہوئے سیرت النبی کے ساتھ اس کو کوئی ریلیٹ کرتا چلوں مکہ مکرمہ تمدن کے اعتبار سے زیادہ پریمٹیو سٹیج پر تھا وہ ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قریش رہ سکتے ہیں وہاں یا کرشی رہتے تھے اور یا کسی کرشی کا حلیف بن کر کوئی شہر رہ سکتا ہے اگر وہ کسی کرشی کا حلیف نہیں ہے اس کی زیرے کفالت نہیں ہے تو وہ وہاں نہیں رہ سکتا لیکن مدینہ منورہ یہ تمدن کے اگلے مرتبے پر تھا پانچ قبیلے وہاں رہتے تھے دو قبیلے تو قدیم عرب عرب العرباج انہیں کہا جاتا ہے قدیم عرب یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے مدینے میں آباد ہوئے جب وہ صد ارم ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے تباہی آئی ہے یمن میں تب وہ قبیلے یہاں سے نکلے عوص اور خضرج کے دونوں قبیلے وہاں سے آ کر آباد ہوئے تین قبیلے یہود کے تھے بنو قریضہ بنو قینقا اور بنو نزیر یہ کہیں مصر سے آئے تھے اگرچہ ثبوت نہیں ملتا کب آئے اس کا کوئی ٹریس نہیں کیا جا سکا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب ایکسوڈس ہوا تھا جب خروج ہوا ہے مصر سے حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تیرہ چودہ سو برس قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو کچھ قبیلوں کے بارے میں آتا ہے The Lost Tribes of the House of Israel وہ گم ہو گئے تاریخ کے پردوں میں گم ہو گئے ان کا پھر سراغ نہیں مل رہا ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے بھی انہی میں سے ہوں اور ایک رائے اور نوٹ کر لیجئے اگرچہ میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق نہیں ہے ایک رائے جس کا کہ میں بہت حد تک قائل ہوں وہ یہ ہے کہ انڈین ایریانز جو ہیں ہندوستان میں جو آریا آئے میرے نزید وہ بھی یہود کے ان گم شدہ قبائل ہی میں سے اس لیے کہ وقت ٹیلی کرتا ہے آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ آریاوں کی ہندوستان میں آمد جو ہے وہ اب سے تین ہزار برس قبل ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کیا مصر سے خروج کتاب الخروج پوری کتاب ہے تورات کی دی بوک آف ایکسوڈس بلکل وہی وقت ہے ٹائم ٹیبل ٹیلی کر رہا ہے پھر ان کی رسومات گائے کا تقدس جو بنی اسرائیل میں مصر میں تھا وہی ہندووں کے ہاں موجود ہیں پہاڑ کو اٹھا لینے کا تصور قرآن مجید میں رفعنا فوقکم التور آپ نے ہنو مانجی کی تصویریں دیکھی ہوں گی پورے پہاڑ کو اٹھائے ہوئے پھر یہ جو کچھ اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں جلا کر اور ان کی راک بہبہ دیتے ہیں پانی میں یہی حضرت موسیٰ نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا تھا ہم اسے جلا دیں گے اس کی راک جو ہے ہم اس کو جو ہے اس راک کو سمندر میں ڈال دیں گے بہا دیں گے بہرحال گیروہ رنگ ان کے سادھوں کا رنگ یہی رنگ تھا اس گائے کا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے دبا کی گئی مقدس رنگ تھا گیروہ رنگ بہرحال یہ ایک بالکل سمجھ یہ معلوماتی شئے ہیں میری رائے ہے یہ بلکہ میری رائے تو یہاں تک ہے کہ اوپنشد جو ہیں ہندووں کی مقدس ترین کتابیں قدیم ترین وہ اصل میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے قرآن سراحب سے کہتا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ لیکن آج دنیا میں کہیں ان کا وجود نہیں ہے تورات اللہ نے دی موسیٰ کو علیہ السلام تحریف شدہ ہی صحیح موجود تو ہے نا انجیل دی حضرت مسیح کو تحریف شدہ ہی صحیح موجود تو ہے زبور دی حضرت دعوت کو بہرحال اس کے نام سے کتاب موجود ہے یہ صحف ابراہیم کہاں گئے اور میرے نزدیک برہما کا جو تصور ہندووں میں برہما یہ اصل میں ابراہیم ہی کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ ایک علیہ دا بحث ہے میں نے صرف چونکہ دلچسپی کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ تین قبیلے یہود کے اور دو قبیلے قدیم عرب یہ مدینے میں آباد تھے اور ان کے ماں بین کچھ چیزیں تیہ تھیں جن میں سے ایک شیخ کو تو آپ بھی سنیں گے اگر پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آیا ہو تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو دو قبیلے تھے عرب عوص اور خضرج خضرج بڑا قبیلہ عوص چھوٹا قبیلہ چنانچہ ان کے ہاں تیہ تھا کہ ایک خضرجی کی جان کی قیمت تین عوصیوں کی جان کے برابر ہوگی اگر خضرجی قتل کر دے گا عوصی کو تو جتنا خوبہ دینا ہوگا اگر عوصی قتل کر دے گا خضرجی کو تو تین گناہ دینا ہوگا اب آپ سوچئے کہ کس طرح خون کھولتا ہوگا عوصی نوجوانوں کا عوص کے قبیلے سے تعلق لکھنے والے باہمت حسلمن نوجوان کہ کیا میری جان کی قیمت اس خضرجی نوجوان کی جان کی قیمت سے ایک بٹا تین ہے لیکن ماننا پڑے گا اگر آپ کو مدینے میں رہنا ماننا پڑے گا آپ کے قبیلے نے عوص نے تہہ کر لیا ہے خضرج کے ساتھ اسی میں میں اب آپ کو نوٹ کرا دوں کہ حضور جب مدینے تشریف لائے ہیں تو آپ نے میساق مدینہ معین کیا ہے اس لیے کہ مدینے میں رہنا ہے تو ان پانچوں قبیلوں کے ماں بین کچھ نہ کچھ دستوری نکات تہہ ہو جانے جائیں میساق مدینہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے کس لیے کرنا پڑا اس لیے کہ وہاں پانچ قبیلیں جن میں سے دو تو وہ ہیں جن کی اکثریت حضور پر ایمان لے آئی ہے تین وہ ہیں یہودی جن میں سے کوئی بھی حضور کو ماننے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں تھا بہرحال یہ دو تمدن کی مختلف سٹیجز صرف قبیلے کا انظام وہ مکہ میں ایک قبیلہ پانچ قبیلوں کے ماں بین ایک باہمی قراردار ایک دستور اور ایک سٹیٹ ایک شہری ریاست یہ مدینہ منورہ اب ذرا شمال کی طرف جائیے عرب کا جزیرہ نمائے عرب جسے ہم کہتے ہیں اس کے شمال مشرق میں عراق اور پھر ایران یہ سلطنت فارس ایرانیان امپار کسرا کی حکومت شمال مغرب شام اور پھر روم ترکی اور اس سے آگے یورپ یہ سلطنت رومہ دو سپر پاورز اس دور کی یہ تھیں سلطنت رومہ اور سلطنت فارس ان دونوں کا نظام کیا تھا اس وقت کے اعتبار سے تمدن کی بلند ترین منزل شہنشاہی نظام ہے بادشاہ کے محل ہیں ان میں اطلس و کمخواب کے پردے ہیں مقمل کے گدے ہیں عیش ہے فراوانی ہے آرام ہیں آسائشیں ہیں پھر جاگیردار ہیں بیس ہزاری منصب دار تیس ہزاری منصب دار ہر جاگیردار اپنے علاقے کا مالک ہے خون پسینہ کسان کرے گا لائنز شیئر جاگیردار لے جائے گا اس میں سے اپنے عیش کا سامان کرے گا اور بادشاہ کو بھی خراج پہنچائے گا انسان کا خون چوسا جا رہا ہے ویمپائرز کہہ لیجے وہ خون چوسنے والی چمگادڑے نوع انسانی بڑے شکنجے میں آ چکی تھی محنت کرنے والا کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے ٹیکس لے رہا ہے جاگیردار محنت اس کی ہے خون پسینہ اس کا ہے دن رات یہ ایک کر رہا ہے عیش کر رہا ہے جاگیردار چاہے وہ کوئی کام کرنے والا ہے کوئی لوہار ہے کوئی ترخان ہے کوئی بڑھائی ہے کوئی جلاہا ہے سب رئیت ہیں اور آپ حیران ہوں گے یورپ میں تو یہ بترین نظام تھا یورپ میں جاگیرداری جس بترین شکل میں تھی پوری دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی یہ ایک ہی نظام تھا پوری دنیا میں میڈل ایجز میں جو یورپ میں نظام رہا ہے جاگیردار کو یہ اختیار یا اس کا یہ حق تھا ہر لڑکی کماری لڑکی جب تک ایک رات تو اس کے ہاں بسر نہ کر لے اس کی شادی نہیں ہو سکتا یہ جابرانہ نظام اسے پہلے جاگیردار کے ہاں جانا ہوگا پہلی رات وہاں بسر کرے گی پھر جس سے شادی ہو رہی ہے اس کے ہاں جائے گی یہ تھا وہ ظالمانہ نظام بادشاہت اور ملوکیت کا نظام جس کی چکی میں نوع انسانی سپس رہی تھی اب کیا ضرورت تھی اس وقت ایسا نظام دیا جائے امنسیپیشن ہو نوع انسانی کو اس جبر سے اس استبداد سے اس ظلم سے اس سے نجات ملے یہ ضرورت تھی آپ اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں پہلے ہمیں ظلم سے تو نجات دلوائیے آپ روحانیت کا چرچہ کر رہے ہیں پہلے ہمیں ان خون چوسنے والوں سے تو نجات دلوائیے ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ پس رہی ہیں آپ دین کی اخلاق کی روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو اصل ضرورت کیا تھی ایک آدھلانہ نظام زندگی اس سکنجے سے نوع انسانی کو چھٹکارا دلانہ لیکن میں ذرا اس پر بعد میں بات کروں گا ابھی اس کے بعد یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے آج سے چودہ سو برس قبل تک تمدن کا ارتقاء یہیں تک پہنچا تھا قبائلی نظام شہری ریاستیں عظیم مملکتیں امپارس اس کے بعد ابھی دو اور قدم ہیں جو نوع انسانی نے تمدنی ارتقاء کے اٹھائے ہیں ایک تصور تقریباً دو سو سال قبل سے شروع ہوا ہے اپولیٹیکو سوشو اکنومک آرڈر سسٹم گویا کہ انسان کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں ریاست و سیاست معاشرت اور سماج اور معیشت اور اتصادیات یہ ایک وحدت بن جائے یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے دی پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم اور یہ ایک وحدت ہے یہ اگر کومیونزم کا نظام ہوگا تو پولیٹیکو سوشو اکنومک آرڈر یہ بنے گا کیپیٹیلسٹک نظام ہوگا تو پولیٹیکو سوشو اکنومک آرڈر یہ شکل اختیار کرے گا گویا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اس نظام کی گریفت کانسپٹ آف سٹیٹ کے بعد جب ریاست کا تصور آ گیا تو نوع انسانی پر اجتماعیت کی گریفت بہت قوی ہو گئی بادشاہت کے زمانے میں پھر بھی اس کا امکان تھا کہ کوئی شخص جنگلوں میں چلا جائے اپنے بچوں کو وہاں رکھے جس طرح چاہے انہیں تعلیم دے تربیت دے لیکن جو جدید دور آیا آپ اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں گے آپ کو یہی رہنا ہے آپ کو اپنے بچوں کو انہی تعلیم گاہوں میں داخل کرنا پڑے گا جو اس نظام کے تحت چل رہی ہیں آپ انہیں وہاں داخل کر آکے اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا تو جو سانچہ وہاں ہے اس سانچے میں بچہ ڈھلے گا آپ بچے کو کہاں لے جائیں گے گھر میں بند کر دیں گے وہ تو ایک اجتماعی نظام کی گریفت میں آپ کے اختیار میں نہیں رہا کہ آپ اپنے بچے کو جو چاہیں تربیت دے دیں جس طرح چاہیں پڑھا لیں جس جو ذہن اس کا چاہیں بنا لیں جس سانچے میں چاہیں ڈھال لیں اب تو اجتماعی نظام ہے اور پوری انسانی زندگی اس پر جکڑی گئی ہے برنہ اس دور میں خانقاہیں بھی تھی بادشاہت کا جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ کسانوں پر ہے اہلِ حرفہ پر ہے لیکن کوئی خانقاہیں ہیں وہاں راہب ہیں وہ اپنے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں کوئی ان کی روحانی جو ہے ارتفاع کی شکل پیدا کر رہے ہیں لیکن یہ دور جو آیا ہے تقریباً دو سو سال قبل سے اس میں تو حیات انسانی ایسی شکنجے میں آئی ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی گریفت سے فارغ نہیں انسان اس کے اندر جکڑا گیا اور اب اس کے بعد اگلا قدم ہے اب سے کچھ دن پہلے تک اس کا امکان تھا کہ آپ اپنے ہاں جو چاہیں نظام بنا لیں ضروری نہیں ہے کہ جو نظام امریکہ میں ہے وہی آپ اختیار کریں اس لیے کہ دنیا ابھی یونی پولر نہیں تھی بائی پولر تو تھی کم سے کم چھوٹے ملکوں کو کچھ سہارا مل جاتا تھا اگر ایک سپر پاورٹ دھمکاتی تھی تو دوسری کی طرف سے کچھ نہ کچھ آسرا کچھ سپورٹ کسی درجے میں کوئی اس کی حوصلہ فضائی لیکن آج کا انسان جہاں پہنچ چکا ہے اب یہ ورلڈ آرڈر ہے گویا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ایک اسے میں کوئی ایک نظام ہو دوسرے میں کوئی دوسرا نظام ہو آپ اپنی مرضی سے کوئی نظام میں تبدیلی کر لیں اب تو شکنجے میں آ چکا ہے پورا قرائے ارضی ورلڈ آرڈر گویا کہ اب اگر وہ ورلڈ آرڈر ظالمانہ ہوگا استحصالی ہوگا استبدادی ہوگا تو ایک فرد نوع بشر بھی اس کے شکنجے سے بچ نہیں سکے گا یہ ہے اس مسئلے کی گمبیرتہ اس کی ہمگیریت اس کی اہمیت اس کو سمجھئے کہ اس دور میں انسان کو جس قدر شدید ضرورت ہے کہ وہ سوشل آرڈر پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم اگر ان اصولوں کے اوپر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں کیا جا سکا اور ظلم چاہے وہ ڈسکریمنیشن کی شکل میں ہو چاہے وہ سیاسی استبداد اور جبر کی صورت میں ہو ریپریشن چاہے وہ معاشی استحصال کی شکل میں ہو جسے آپ ایکسپلائیٹیشن کہتے ہیں یہ تین مختلف میدان جو ہیں پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم ان میں ہوتا کیا ہے یا سوشل لیول پر ڈسکریمنیشن یہ برہمن ہے یہ تو پیدائشی اوچا ہے یہ شدر ہے یہ تو پیدائشی نہیں چاہے یہ کتنی ہی کوشش کر لے کتنا ہی علم حاصل کر لے کتنا ہی اپنے اخلاق کو سوار لے تو شدر تو شدر ہی رہے گا بیریئرز ہیں امپیسیبل بیریئرز ان کو کروس نہیں کر سکتا یہ تو بہرحال افرو امریکن ہے آج امریکہ کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے کچھ ہی عرصے قبل ساری تعلیم سارا تمدن قانون کی سطح پر کس قدر زور لگایا گیا پوری جنگ انہوں نے لڑی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے لیکن ڈسکریمنیشن is very much there موجود ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ چند دنوں میں سامنے آ گیا تو سوشل لیول پر ڈسکریمنیشن اونچ نیچ سیاسی سطح پر ریپریشن جبر استبداد معاشی سطح پر استحصال یہ تین ہیں وہ ظلم کی شکلیں جو دنیا میں ان مختلف سطحوں پر ہوتی ہیں آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے ایک ایسا عادلانہ نظام دیا جائے جس میں ان تینوں سطحوں سے ظلم کا جبر کا استحصال کا ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہو اگر یہ نہ ہوا تو جس پہلو سے بھی ظلم ہوگا نائنصافی ہوگی اب وہ گلوبل ہوگی اب وہ کسی علاقے میں لیمیٹڈ نہیں ہوگی استحصال ہوگا تو پوری دنیا کا ہوگا ایک ایک فرد نوع بشر کا خونچوس آ جا رہا ہوگا اب یہ خونچوسنے والی چمگالڑیں گلوبل ہیں وہ چینلز قائم ہو چکے ہیں وہ آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو کہ پوری دنیا کی ایکانومی کو کنٹرول کر سکے اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کریں یہ میں نے کچھ وضاحت کی ہے آج کے دور میں موجودہ حالات میں آج کے انسان کی شدید ترین ضرورت کیا ہے اس پسمندر میں میں آپ سے ارز کرتا ہوں ابھی حال ہی میں علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ایک ملاقات ہوئی انہوں نے کچھ سفر کیے ہیں یہ جو مسلمان ریاستیں جو ہیں وستی ایشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں گیا ہوں چاہے وہ قازقستان ہو اور چاہے وہ اسبکستان ہو تاجکستان ہو جہاں گیا ہوں لوگوں نے کہا ہمیں ایک موڈل کی ضرورت ہے ہمیں ایک نمونہ چاہیے آدھالانہ نظام اسلام کیا دیتا ہے ہمیں اسلام کے پاس کوئی نظام ہے انسان کی اس سب سے اہم ضرورت کا وہ کیٹر کر سکتا ہے اسلام اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ اسلام سے بہت دور جا چکے ان کا تو لطیفہ آپ نے سنا ہوگا جو لیاقت بروش صاحب کے ساتھ ہوا ہے کسی ریاست کے صدر صاحب جو ہے جب ان سے کہا گیا ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس نے کہا نماز کیا ہوتی ہے اسے کوئی اشاروں اشاروں سے سمجھایا گیا کہ اس طرح ہم کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر جھکتے ہیں تو اچھا اس ہولی جمناسٹکس یہ نماز ہے وہ قوم تو نام کے مسلمان ہیں کس درجے دور جا چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں آپ جو اسلام کے نام پر دنیا میں ایک مملکت آپ نے بنائی آپ ہمیں کوئی موڈل دیجئے وہ نیڈے موڈل اچھا یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ سعودی موڈل اس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس وائی وہ تو منارکی پر بیسٹ ہے وہ تو ان کے محل بنتے ہیں اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے اس نظام کو تو ہم تک چکے ہیں نو گوئنگ بیک ہم یہ رجعت اطاقرہ جو ہے اس کے لئے تیار نہیں ہے سعودی موڈل اس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس ان دی سیم وے ایرانیان موڈل اس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس وائی اس لئے کہ وہ تھیوکرسی ہے اس میں تو ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آگئی ہے تھیوکرسی کا دور بھی نہیں ہے روحِ عصر جو ہے سپریٹ آف دی ایج نہ منارکی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے نہ تھیوکرسی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے اگر کوئی اور شیع ہے تو لاؤ براور ہرچے اندر سینہ داری سرودِ نالےِ آہِ فغانے جو کچھ ہے یہ تو ہے آج کی وہ ضرورت ایک چیخ ہے ایک پکار ہے ان کی زبانوں پر اس لئے آگئی کہ وہ ایک تجربے کو گویا کہ اس پہ گزر کر آ چکے ہیں وہ تجربہ ایک رد عمل تھا کپیٹلزم کے خلاف اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کپیٹلزم کو اختیار کرنے کو تیار ہے اس لئے کہ وہ تو جو فلسفہ ہے تھیسس اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کا اس کی روح سے بھی واپس جانے کا تو کوئی سوال نہیں ہے تمدنی ارتقاء ہی ہوگا اس سے کسی بہتر شکل کی طرف انسان جائے گا واپس جو ہے ادھر تو اس تمدن کے ارتقاء کے سفر کا یہ رخ ہوئی نہیں سکتا اب اسی زمن میں یاد دلاتا ہوں یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی انیس سو تیس میں خطبہ علاباد میں انیس سو تیس تک ازاگر اپنے ذہن کو لے جائیے اب یہ باسٹ برس قبل کی بات ہے میری پیدائیس سے بھی دو سال قبل اس وقت تک ابھی پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کسی کی زبان پر لفظ آیا ہو خود قائد آدم جو ہے وہ ابھی چودہ نکات تک پہنچے تھے فورٹین پوائنٹس اس سے آگے نہیں کوئی علیہ دا مملکت کا تصور ابھی کہیں نہیں تھا علامہ اقبال نے بھی پروپوز نہیں کیا تھا تنویز نہیں دی تھی ورنہ تو سیدھی بات ہے یا تو ریڈیلوشن ہو جاتا انیس سو تیس ہی میں جو سن چالیس میں جا کر ہوا دس برس بعد یا پھر یہ کہ پروپوزل ریڈیکٹ ہوتی پروپوزل نہیں تھی انہوں نے یہ صرف پیشنگوئی کی تھی کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈیسٹنی ہے یہ تخدیر ہے ایسا ہو کر رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ پیشنگوئی تھی پروپوزی تھی لیکن اگلا جملہ ہے اصل میں جس کے لیے میں نے یہ حوالہ دیا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے اسلام کی اصل تعلیمات تو دور خلافت راشدہ کی تھی اسلام کا آئیڈیل نظام تو وہ تھا کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا اس نے پوچھا اینہ ملکوں کن تمہارا بادشاہ کا اسے جواب ملا لیسا لنا ملکن بلنا امیرون ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہے ہمارا تو ایک امیر ہے امیر المومنین ہے ہمارا بھئی وہ کہاں ہے کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے چھوٹی سی بستی کے اندر وہ عمر فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھررا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایمان لرزہ تاری ہے جس کے نام سے رہتا کہاں بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا ہوا وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق صبح سے تلاش میں تھے اونٹ نہیں ملے تھک گئے دھوپ تیز ہو گئی تو ایک جھاڑی کے ذرا سائے میں استراحت فرما رہے ہیں اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھ کر اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں ان کی جان کامپتی رہتی ہے اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے بھی وہ لرستے رہتے ہیں انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہے ان کے لئے تو ترہ ترہ کی حفاظتوں کا سامان ہے یہ تھا نظام جو محمد عربی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم دور ملوکیت میں تو پھر وہی ایوان سجے وہی محل بنے وہی چہیتی بیویوں کے لئے کروڑوں روپے کے مقبریں تعمیر ہوئے محل بنے جا کر دیکھ لیجئے الحمرا دیکھ لیجئے جا کر محل اب وہ محل ہیں لا یرا الا مساکنہم وہ مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں ان میں رحم بسنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا لیکن یہ کہ دور بنو مئیہ میں تو پھر بھی ابھی اس طرح کے محل نہیں بنے تھے دور بنو عباس میں آ کر تو ملوکیت جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ اور پوری تمام شان و شوقت کے ساتھ دوبارہ جو ہے ظاہر ہوئی تو یہ اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑے ہیں جو سرمایہ داری پھر آ گئی جاگیر داری پھر آ گئی بہانوں بہانوں سے سودھ کو جائز کیا گیا بے موجل کے حوالے سے ہی سودھ کے لئے راستے کھول دئیے گئے یہ سارے جاگیریں دی جا رہی ہیں یہ سارا نظام آ گیا ظاہر بات ہے جسے سعودی موڈل درکار نہیں جسے ایرانیر موڈل منظور نہیں وہ اس موڈل کو کیسے پسند کرے گا موڈل تو اگر چاہیے تو وہ تو خلافت راشتہ کا ہے اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا میں آج نہیں ہے تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا کاش کے ایسا ہو جائے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کے اصل روخ روشن دنیا کو دکھائیں یہی بات قائد آدم نے کہی تھی ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ بات دوسری ہے پینتالیس برس بیٹھ گئے شمسی حساب سے اور ساڑھے چھالیس برس بیٹھ چکے ہیں کمری حساب سے ابھی تو کہیں وہ مساوات اور حریت اور اخوت کہیں نظر نہیں آ رہی وہ تو ایک قوم بھی کہیں قومیتوں میں بٹ گئی لسانی اور علاقائی اور صوبائی عصبیتوں کا دور دورہ ہے ڈھونڈ اب اس کو چراغے رخ زیبا لے کر وہ ایک قوم جو ہندووں کے مقابلے میں ایک قوم بند گئی تھی اب تو وہ تحلیل ہو چکی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے میں بہرحال اس مرسیہ پر زیادہ وقصت نہیں کرنا چاہتا اس وقت عرض یہ کرنا ہے آج کے انسان کی اصل ضرورت ایک موڈل زبانی کلامی بات کوئی قبول نہیں کرے گا خلافت راشدہ کی مدہ کریں گے وہ کہیں گے پدرم سلطان گود تراجے تم کیا ہو اپنی شکل دیکھو تم کیا ہو تم تو ہم سے بتر ہو تمہارے ہاں سید زیادہ تو سید زیادہ ہے ہی ہے اخلاق کا کتنا ہی پست ہو اور یہ مسلی یہ تو ہی نیچ چاہے اخلاق اور کردار میں کتنا ہی اوچا ہو جائے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تمہارا تمدن تمہاری تہذیب تمہارا نظام بدترین نظام بڑے پیارے اشار کا نامہ اقبال نے کہلوائے تو ہیں ابلیس کی زبان سے اصل میں اس کے پردے میں پیغام اپنا دیا ہے اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے یہ آخری دور ہے ان کا اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت مسلمہ کے نام تو یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا یہ ان کا آخری پیغام یہ ظاہر بات تھے کہ وہ کہ نبی تو نہیں تھے باعظ اللہ عام انسان تھے ذہنی ارتقاء کے مختلف براہل سے گدرے ہیں تو ان کا ارتقاء جہاں تک ہوا ہے اس کی آخری صورت جو ہے وہ نظمیں ہیں جو ارمغان حجاز میں شامل جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف یہ ابلیس کہہ رہا ہے اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظِ ناموسِ زن یہ ہے معاشرت مردازمہ مردہ فری موت کا پیغام ہر نوعِ غلامی کے لیے نہ کوئی فقفور و خاکا نہ گدائے رہنشی کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین یہ ہے انقلاب چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب ابلیس کہہ رہا ہے نا چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرومِ یقین یہ موڈل آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موڈل دیا کے نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موڈل آج دنیا کا ہر باشعور انسان یہ باننے پر مجبور ہے کہ آئیڈیل موڈل تھا بدترین دشمنوں نے اقرار کیا ایم این روئی انیس سو بیس میں لیکچر دیا اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام لاہور میں دیا وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپتی ہے اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم گانگی نے انیس سو سیتیس میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی پینتیس کا ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو اس کے نتیجے میں پھر الیکشنز ہوئے سن چھتیس میں اور پھر وزارتیں بنی اور پورے ہندوستان میں کانگریز کی وزارت ہری جن میں مقالہ لکھا گاندی نے اور اپنے ان وزیروں کو کہا ہدایت کی کہ ابو بکر اور عمر کے مارنل کو سامنے رکھنا میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ہے یہ تو چیز چھرچھپی ہوئی ہے ہری جن کا مقالہ ہے اس کو تو کوئشنز ویریفائی کر سکتا ہے ایک واقعہ جو ہے یہ ایک روایت ہے میں جب پہلی مرتبہ حیدرباد دکن گیا تھا یہ آج سے کوئی دس سال پہلے کی بات ہے وہاں ایک مولانا ابو القلام آزاد انسٹیچوٹ ہے اس میں میری ایک تقریر تھی کھچا کھچ بھرا ہوا ہال ایک صاحب جو گورنر رہے تھے پرانے کانگرسی بڑھے اسی برس کی عمر کے گورنر رہے تھے بہار کے بھی نام مجھے اس وقت ذہن سے اتر گیا ہے وہ ان کی صدارت تھی وہاں میں نے تقریر کی مولانا ابو القلام آزاد مرہوم کے ایک زندگی کے بارے میں اب اس کا تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا تو ایک صاحب جو وہاں ریٹائر ہوئے تھے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایز ہیڈ آف ڈی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ وہ مجھ سے ملے انہوں نے ایک تو مجھے یہ کہا کہ آج تک ابو القلام کے بارے میں اگرچہ میں نے بیسیوں لوگوں کو پی اچ ڈی کرا دی ہے مولانا ابو القلام آزاد کی زندگی اور ان کے خیالات افکار نظریات ان پر بیسیوں کو میں نے پی اچ ڈی کرائی اپنی نگرانی میں لیکن اتنا کلیر کانسٹ میرے سامنے ابو القلام کا آج تک نہیں تھا اور وہ دو جملے میں بیان کر دیتا ہوں میں نے یہ کہا کہ ابو القلام کی زندگی کے دو دور تھے انیس سو بارہ سے لے کر اور انیس سو بیس تک کا ابو القلام یہ تسلسل تھا تحریک شہیدین کا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسبائی شہید رحمہ اللہ ان کی جو تحریک جہاد تھی اس کا معنوی تسلسل ہے ابو القلام الحلال اور البلاغ والا ابو القلام لیکن پھر انیس سو بیس میں اس نے حمد ہار دی ماحول سے تعاون نہیں ملا مخالفت ہوئی علماء کی طرف سے اس کھاتے کو بند کر کے حضب اللہ کا کھاتا حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد یہ چیپٹر کلوز کیا ابو القلام میں انیس سو بیس سے لے کر اور پھر انیس سو اٹھاون تک اپنے انتقال تک کا یہ جو دور ہے ابو القلام کا یہ ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا تسلسل اگر آپ کے ذہن میں اپنی پچھلی صدی کی یہ دو تحریکیں ہوں انیس سو تیس کی جو تحریک تھی اٹھارہ سو تیس کی اٹھارہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو اکتیس میں پھر شہادت ہوئی یہ بالا کوٹ میں یہ جو تحریک تھی اس کا تسلسل ہے اٹھارہ ستاون میں جنگ آزادی تھی انگریز کے خلاف بغاوت اسے غدر کہتے تھے اب جنگ آزادی کہتے ہیں انگریزی دور میں ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی تو وہ غدر کے نام سے تھی اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے متحدہ جدو جو تھی انگریز سے نجات پانے کی تو ابو القلام کی انیس سو بیس کے بعد سے لے کر باقی زندگی جو ہے وہ در حقیقت مانوی تسلسل ہے اس جنگ آزادی کا جو اٹھارہ ستاون میں لڑی گئی اور ناکام ہو گئی ناکام تو وہ بھی ہو گئی تحریک شہیدین بھی ناکام اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی بھی ہو گئی بارال انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی اور مجھے اصل میں جو یاد آیا تھا معاملہ وہ ان کے ایک اور کال کا تھا انیس سو سترہ میں وہ کہتے ہیں کہ میں علیگر میں پڑھتا تھا اس وقت تک وہ صرف ایک کالیج تھا ابھی یونیورسٹی نہیں بنا تھا اور ہوسٹل میں میں رہتا تھا تو ایک روز شور بچ گیا گاندھی جی آئے گاندھی جی آئے گاندھی جی آئے گاندھی ابھی نئے نئے آئے تھے ساؤتھ ایفریقہ سے اور وہ گویا کہ انڈیا کے پولیٹیکل ہورائزن پر ابھی وہ ایک رائزنگ سن کی حیثیت سے تھے شور بچ گیا گاندھی جی آئے گاندھی جی آئے خیر وہ ہم نے ان سے ان کو گھیر لیا کہا کچھ خطاب کیجئے ان کا خطاب نہیں میں تو صرف دیکھنے آیا تھا اور وہ گیا تھا پہلے حاضری دی تھی سرسید کے قبر پر پھر اس نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک تو خوشخبری دیتا ہوں آپ کے کالیج کے یونیورسٹی بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے چارٹر آپ کی یونیورسٹی کا منظور ہو گیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگا میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں لیکن ایک بات میں آپ سے اور کہتا ہوں لوگ ہم اتنگوش ہو گئے اگر آپ کا کالیج یا آپ کی یونیورسٹی ایک عمر پیدا کر دے تو بہت بڑا احسان ہوگا نو انسانی ہوگا لیکن مجھے یقین ہے آپ عمر پیدا نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں آپ کے ہوسٹلوں میں چکر لگا چکا ہوں وہاں کالین بچھے ہوئے ہیں وہاں عیش اور آسائش کے سامان ہیں اس ماحول میں عمر پروان نہیں چڑھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال میں جو اشار لکھے ہیں شاید یہ واقعہ ہی ہو کہ جو اس کی تحریک بنا ہو تیرے سوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ آسانی تو معلوم ہوا کہ یہ عمر کا وہ مقام گاندی کے نگاہ میں تھا اور پھر سن 1937 میں بیس برس بعد وزیروں کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سامنے بارل کی احساس رکھو ایج جی ویلز نے کہا ہے اگرچہ حضور کی ذاتی زندگی پر خاص طور پر اس دیواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے کی ہیں لیکن پھر اس نے جب حجت الودا کے ذکر پر آتا ہے کونسائز رسٹری آف دی ورلڈ میں اس کا پرانا آپ کو کوئی ایڈیشن تلاش کرنا ہوگا نئے ایڈیشن میں سے یہ پیسنجز نکال دی ہیں نئے ایڈیٹرز نے لیکن یہاں کی یونیورسٹی سے میں نے نکلوا کر ایک دفعہ ویریفائی کیا تھا چونکہ مجھے تو بہت پرانے یہ الفاظ یاد تھے لیکن پھر میں نے انہیں تازہ کیا کراچی یونیورسٹی کی لائب ریڈی سے اس میں وہ لکھتا ہے وہ حضور کے خطبے کے الفاظ نقل کر کے لا فضل لعربیین علی عجمیین ولا لعجمیین علی عربیین ولا لعہمرا علی اصودا ولا لعہمرا علی اصودا علی اصودا علی اصودا علی اصودا علی اصودا فریڈم اور ایکویلٹی کے سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے جیزز آف نظارت کے ہاں حضرت مسیح کا تذکرہ کر رہا ہے جیزز آف نظارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا اور دشمن ہے ذاتی اعتبار سے حملے کر رہا ہے رکیق حملے کر رہا ہے استہدا کر رہا ہے یہ تعدد اس دواج کا لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محمد نے اور نوٹ کیجئے یہی تین الفاظ قائد آدم نے استعمال کیا تھے ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اقوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیں اسی طرح پھر ڈاکٹر بائیکل ہارٹ کی دی ہنڈل مشہور کتاب ہے بہرحال یہ موڈل یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہیں لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی دشمنوں کی اب آئیے دوسری آیت کی طرف لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَةِ یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک امدہ نمونہ ہے پہلے تو غور کیجئے لَكُمْ سے مراد کیا ہے یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں ہے یہ فرق ہے نوٹ کر لیجئے پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے مسلمانوں کی طرف خطاب اے مسلمانوں تمہارے لئے رسول کی شخصیت میں ایک امدہ نمونہ ہے آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ کَسِیرَ اس شخص کے لئے عصوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت جو تین شرطیں پوری کرے جیسے کہ قرآنِ مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے حُدَلْ لِلنَّاسِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ حُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ لیکن سورہ بقرہی کے شروع میں کہتا ہے حُدَلْ لِلْمُتَّقِين ستھیارت پرکاش کے مصنف نے سوانند سوامی دیانند سرسوتی نے تو اعتراض کیا تھا اس پر چودواں باب بدنامے زمانہ چودواں باب یاد ہوگا اس کا حل کیا ہے اس اشکال کا قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لئے تا قیام قیامت لیکن اس سے استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے کی پیاس اور طلب ہوگی پیاس ہی نہیں بہترین مشروب رکھ دیجئے پیے گا نہیں انسان بھوک نہیں بیماری کی وجہ سے ذائقہ موکہ خراب ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدے کرتی ہیں بیٹے کچھ کھالو یہ کھالو وہ کھالو یہ لیکن اس کا موکہ ذائقہ ببرا ہوا کچھ نہیں کھاتا بھوک مری وہ یہ کچھ نہیں کھاتا تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا اپنی جگہ ہدل لناس استفادے کے لیے شرط ہے پیاس ہو طلب ہو تب اسی طرح حضور کی زندگی اسوہ کاملہ اپنی جگہ مکمل ہر اعتبار سے لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِرَا اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے یوم آخرت پر یقین لکھتا ہے حساب کتاب کا یقین ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کسرت کے ساتھ اس کے لیے اسوہ ہے بہت اہم ہے یہ رکھتا جو عام طور پر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا وہ سنایا ہی نہیں جاتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِرَا اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ان تین شرطوں کو پورا کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ سے استفادہ کر سکے اب نوٹ کیجئے حضور کا یہ عصوہ نمونہ کس کس پہلو سے اس میں بھی ذرا تین مراحل آئیں گے سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد کی حیثیت سے عصوہ کاملہ خاص طور پر میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے موجزہ ہے اگرچہ حضور کا سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی موجزہ ہے کس معنی میں انسان کی جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں ان تمام حیثیتوں میں عصوہ موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے عصوہ موجود حضرت مسیح کی زندگی میں تو نہیں انشالی نہیں کی شوہر کی حیثیت سے عصوہ موجود خسر کی حیثیت سے عصوہ موجود حضرت علی کے خسر ہے کی نہیں حضرت عثمان کے خسر ہے یا نہیں داماد کی حیثیت سے عصوہ موجود حضرت عبو بکر حضرت عمر کے داماد ہے کی نہیں پھر ذرا غور کیجئے دعائی کی حیثیت سے اسوا مبلغ کی حیثیت سے اسوا معلم کی حیثیت سے اسوا مربی اور مذکی کی حیثیت سے اسوا امام مسجد کے اعتبار سے اسوا خطیب مسجد کے اعتبار سے اسوا پھر میدان جنگ میں سپہ سانار کی حیثیت سے اسوا قاضی القزات کی حیثیت سے اسوا اور صدر مملکت کی حیثیت سے اسوا کونسی زندگی کا گوشہ رہ گیا اتنی گمبیر زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور دنیا میں مثال آپ نہیں دے سکتا اتنی جامع زندگی یہی بات ہے جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تو یہی بات تو کہی ہے باقی عظیم شخصیتیں ایسی ہیں جہاں مذہب و اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بلند نظر آئیں گی تو دنیا اور سیاست اور مملکت اور ریاست اور سپے سالاری میں زیرو گوتم بت کا ادھر اونچا مقام ہے ادھر زیرو حضرت مسیح کا ادھر اونچا مقام ادھر زیرو حضرت مسیح ابھی آئیں گے دوسرا میدان بھی اس میں بھی ان کی جولانیاں ہوں گی لیکن اس وقت تک دنیا جس مسیح سے واقف ہے ان کی زندگی میں تو دوسرا کھاتا ہی نہیں ہے کھانا کھولا ہی نہیں ہے اور ادھر آئیے سکندر آزم کہاں میکیڈونیا سے چلا ہے اور بیاس تک پہنچ گیا ہے تین سال کے اندر اندر لیکن روحانیت اور مذہب اور اخلاق کے معاملے میں زیرو سے کام نہیں چلتا کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے گی اسی طرح اٹیلا اسی طرح چنگیز خان ایک ہی شخصیت ہے دی اونلی پرسن سپریم لی سکسسفول ان بوت بھی فیلز گویا کہ ہر اعتبار سے اسوہ کاملہ یہاں بھی ایک نکتہ ذرا سی ڈائیگریشن ہے ایک پہلو ایسا ہے انسانی زندگی کا جس میں حضور اس کا کی شخصیت یا آپ کے سیرت اسوہ نہیں ہے آدمی چونک جائے گا اسے شاید توہین پر محمول کریں لیکن ہے اور وہ شخصیت کا پہلو ہے ایک عورت کی حیثیت سے بیویے کے لیے اسوہ ماں کے لیے اسوہ کہاں سے آئے گا آخر آدھی انسانیت ہے نصف بہتر حیات آپ تو کہتے ہیں the better half اس کے لیے اسوہ اس کی نصفانی زندگی کے اعتبار سے اسوہ کا ہوگا دیکھئے یہی نکتہ ہے نوٹ کر لیجئے دل پر لکھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت آئی ہے اسی میں فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں تمہیں اسوہ بننا ہے پوری نوع انسانی کے لیے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو نبی کی زندگی میں جو خلا ہے اس لیے کہ وہ مرد ہیں اسوہ کے اعتبار سے جو خلا رہ گیا ہے اس نے تمہیں پر کرنا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی علائش کو خوب دھو کر پاک کر دے تطہیر جتنا کہ تطہیر کا حق ہے بتمام و کمال تمہاری شخصیتوں میں پورا ہو جائے اس لیے کہ تم پوری امت کے لیے نوع انسانی کے لیے اسوہ کی وہ کمی کے جو سیرت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس خلا کو پور کرنے والی بنو گی بہرحال انفرادی حیثیت میں گمبیر ترین اسوہ حضور کی زندگی میں موجود اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا اور وہ ہیں اخلاقیات حضور کا اپنا قول ہے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے مبوس کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کر دوں اتمام کر دوں اس کا مفہوم کیا اس کو سمجھ لیجئے الیدہ الیدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکی تھی سبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر محاورہ ہے سبر ایوب تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن رکھ رہا ہے ابباجان چلائیے چھوڑی ستجدنی انشاءاللہ من السابرین سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے ساڑھے نو سو برس کس پر آئیں ساڑھے نو سو برس فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَرَتِنِ اللَّا خَمْسِينَ عَامًا دعوت اور تبریغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے گا زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت موسیٰ اور حضرت یحیٰ سے آگے کون سا مقام ہے اب کمی کون سی تھی یہ ہے بات سوچنے کی پھر اتمام کس کا کیا حضور میں یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام ان تمام مقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کر دینا یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں زہد بھی ہے لیکن ادواج متحرات بھی ہے نکاح بھی ہے وہ زہد نہیں ہے جو رہبانیت والا زہد حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے ماں بین اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی تھیں وہ زاہد خوشک کا معاملہ نہیں تھا حضور کا حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے تین ہی چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا کوئی ہجاب نہیں جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے بھرپور آئلی زندگی بسر کی ہے اور بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شہر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جیسے ہی آزان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں سروکار ہی نہیں ہم سے واقعی بھی نہیں کہ ہم کون ہو یہ ہے وہ درمیانے قارے دریہ تختہ بندم کردائی بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہشیار باش اچھا دیکھئے یاد آگیا ہے آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے وقت کو زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کی زندگی میں وہ میری مگنلین پڑھا ہوگا آپ نے زانیہ تھی درم ثابت ہو گیا اسے رجم کرنے کے لیے لکے جا رہے تھے شور مچا ہوا تھا حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے کیا معاملہ ہے یہ ہے فرمایا ٹھیک ہے چلو خود بھی چلے اب جب اسے باندھ دیا گیا اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے رجم ہونا چاہیے لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنان نہ کیا ہو میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گیا مجمع چھٹ گیا یہ ایک رخ ہے زندگی کا حضور کی شخصیت میں اب آپ کو دو رخ جمع ملیں گے وہ غامدیا خاتون آئی ہے اور اس نے کہا حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے مجھے پاک کر دی حضور نے پوچھا کہ کہیں کوئی حمل تو نہیں ہے جی حمل بھی ہے تو جاؤ جرم تمہارا ہے اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے وضع حمل کے بعد آنا اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد بچہ گود میں ہے حضور وہ مرحلہ تیہ ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے رجم کر دیجئے میں پاک ہو جاؤں دنیا کی صدا میں بھگت لوں گی آخرت میں اللہ مجھے بچا فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے جاؤ دودھ پلاو کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے کھا رہا ہے فرمایا ہاں آپ ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو رجم کر دو اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کرنا ہوگا چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے اب رجم کرنا ہوگا لیکن جب رجم ہو گیا ہے وہ خاتون جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیاء عورت تھی حضور نے ڈانٹ دیا نہیں اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا یہ توازن ہے حکم رب کا نفاس بھی ہے اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوئے ذن ہو مریض سے دشمنی نہیں ہوتی مرس سے دشمنی ہوتی مریض سے تو ہمدردی ہوتی اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرص کیا کہ اسوئے محمدی کی جامعیت قبرہ نمبر دو اخلاقی میدان میں تکمیل یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور عالی ان کا مجموعہ حسین گلدستہ جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے یہ ہے خاص معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا عصوہ حضور کا وہ میں بیان کر چکا ہوں ایک موڈل پیش کر دیا نوع انسانی کے لیے ایک موڈل وہ نظام قائم کیا کس نے کیا محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس موڈل کا جو اصل ہے دور وہ ہے دور فاروقی یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا ہے دور نبوی نہیں ہے اس کا موڈل کیوں حضور کی حیاتِ طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا میں وہ نشتری پروسس تھا اپنے پورے چوبن کے اوپر نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا بلکہ آپ نے خود جوز کیا ہے اللہم فر رفیق العلا اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا اب میں مزید یہاں رہنے کو تیار نہیں خود خطبہ دیا آپ نے بلکہ اسے اگر سوئے عدب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کی قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدانِ قیامت میں یا عالمِ آخرت میں تو شکوا کروں گا کہ حضور آپ نے جل دیکھی ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے ہیں کچھ اور دن آپ دنیا میں قیام فرماتے ہیں چوائس ہوتا ہے نبی کا یہ تو حضور کی حدیث ہے انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے ریا جاتا ہے ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں تو رہیے اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا وہ وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبی میں اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائیں حضرت ابو بکر ہٹنے لگے پیچھے کہ اب آپ امامت فرمایا آپ نے اشارے سے کہا نہیں تو میں امامت کروں حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے کھڑے نہیں رہ سکے اب آپ نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور باقی پوری جماعت حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے یہ خاص نماز ہے یہ ایک ہی نماز ہے بس جو اس رنگ میں پڑھی گئی ہے اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول کر لیا ہے حضرت ابو بکر رو پڑے باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے کسی اور کی حکایت ہے کیا ہے حضرت ابو بکر رو پڑے سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے مراجعہ بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حضور کی حیاتِ طیبہ بہت گمبیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا ہے اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہیں وہ نمائع نہیں ہے موجود ہیں نمائع نہیں ہے اسی طرح حضرت ابو بکر کے کل سوا دو سال اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرم کرنے میں سارا وقت صرف ہو گیا مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے فلان جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے اس نبی اور نبیہ کا نکاہ بھی ہو گیا ہے ایک توفان منکرین زکاة کھڑے ہو گئے ہیں اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو نوٹ کر لیجئے یہ صورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں لیکن یہ کہ اس کے ایک برقص تصویر بھی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے فوج در فوج نکل بھی گئے تھے یخرجونا من دین اللہ افواجہ اور دار الاسلام جو ہے وہ صرف مدینہ تک محدود ہو کر رہ گیا تھا حضرت ابو بکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہوتی ہے جس طرح آپ نے مقابلہ کیا ہے اور کرس کر دیا ہے ان تمام جو بھی قوتیں اٹھی ہیں حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھئے اگدم تین محاضنہ کھول لیجئے حالات بڑے خراب ہیں بڑے نازک ہیں آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا عالم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو میں کیسے اس لشکر کو روک روں پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے وہ تو کافر ہو گئے مرتد ہو گئے لازمان ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے لیکن کم سے کم ان زکاة کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں سوچئے نرمی کیجئے تیسرا محاضنہ کھولئے انہوں نے نہ کسی نئی نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں بلکہ زکاة بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے تو تھوڑی سی نرمی کیجئے حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی ہے حضرت عبو بکر نے اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے حمت والے تھے اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہیں کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میری زندگی میں دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرے ساتھ نہ دیا تنہ تنہا جاؤں گا اور ان مانعین زکاة سے جہاد کروں گا یہ آئرن ویل اور آئرن فسٹ ابو بکر لقیق القلب نحیف الجسہ انسان لہذا اس سبا دو سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں لیلین بلوم یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وہ شانے ہیں وہ سفیر کا واجتہ سنا چکا ہوں خوریت کا معاملہ دیکھئے کہ سعادی ابن ابی وقاس کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے گورنر ہے ایران کے حضرت سعادی ابن وقاس اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہے یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو جس کو چاہو دے دو خود فاتح ایران سعادی ابن ابی وقاس اور آدمی کون ہے وہ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے ساد تم پر میرے ماں باپ قربان غزوہ اہد میں جب نرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سرطور کوشش کیے اس فتیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعاد سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی یا کیا ذا شرائع مبشرہ اس فتح حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعاد تم پر میرے ماں باپ قربان وہ سعاد ہیں کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعاد نے اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا لی ہے دربان کھڑا کر دیا ہے حضرت بلال کو بھیجا ہے خط میں ڈانٹ دی ہے لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر دیوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا سعاد کو انہیں آگ لگائی ہے پھر جا کر یہ خط دیا ہے خط میں لکھا ہے سعاد لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے خوریت کیا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا ایک عورت ٹوک رہی ہے عمر جی محمد عورت تھی یہ چاہ تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے قرآن کی آیت ہے وَعَاتَئِتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو دھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں لے سکتے جب قرآن نے دھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے تم کون ہوتے ہیں اس کے اندر ترمیم کرنے والے عمر وہیں کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس حریت احتساب تنقید مساوات اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں ہمارے لئے تو یہ چڑیاؤں ہیں ان کا ہیں صرف شکلیں ہیں نام ہیں حقیقت کئی نہیں ہیں ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی ہو تو حضرت فاروق کا دور ہے بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں اور ایک اونٹ تقریباً سات سو میل کا سفر ہے کوئی نجی سفر نہیں ہے کوئی انٹوریج نہیں ہے کوئی دھائی تین سو چار سو آدمی ساتھ نہیں ہے کوئی پورا بوئنگ سیون فور سیون نہیں لے جایا گیا عمرے کے لئے ایک اونٹ ایک خادل اسی اونٹ پر راشن بھی ہے لہذا بیک وقت دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ایک ہی آدمی سواری کر سکتا ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہا ہے اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آگئی خادم کی اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لئے لوگ کیا کہیں گے میرے سر ہو جائیں گے فرمایا نہیں باری تمہاری اور اس محاس پر تھے کون کمانڈر ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین حاضی الامہ جب غلغلہ ہوا آگئے عمر آگئے عمر آگئے تشریف لے آئے اب وہ آئے ہیں استقبال کے لئے دیکھا کپڑے سخت بہلے دنگے پاؤں درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتیں بھی ہاتھ میں لے لئے تھے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑے محذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دیا وہ اسلام سے دی ہے کپڑوں سے نہیں دی ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ یہ مثالیں ہیں یہ آئیڈیل ہیں یہ عصوہ ہے اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے کمال محمد الرسول اللہ کا ہے درخت اپنے پھل سے پہلے پہچانا جاتا ہے عمر تو درخت کا پھل ہے ابو بکر اس درخت کے پھل ہیں صحابہ اکرام اس شجرہ تیبہ کے برگو بار ہیں عصوہ تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب آگے آئیے عصوے کے تیسرا حصہ ہے عصوہ کا اور یہ نوٹ کر لیجئے جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احضاب میں پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احضاب ہی میں وہ آیت نہیں ہے جس میں عصوہ خواتین کے لیے حضور کے اضواج متحرات لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکلر لیے وہ ہے غزوہ احضاب جنگ کا مرحلہ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی غلب دین کے لیے شاپرا صاحب سے آپ نے وہ سورہ احضاب کی آیات سن لی ہیں کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور کو اللہ کے اس نور کو اپنی مو کی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو اس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل کے کل دین پر پورے کے پورے نظام زندگی پر تمام کے تمام نظاموں پر دینوں پر چاہے مشرقوں کو کتنا ہی ناغوار ہو اسی کے لئے جہاد کی پکار ہے اسی کے لئے قتال کی ترغیب ہے یہ اس پہلے حصے میں ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوس تو حضور کا ایک عصوہ تو پوری نوع انسانی کے لئے ہے وہ موڈل جو آپ نے دکھا دیا قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر دیں یہ ممکن ہے قائم ہو سکتا ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ تو تاریخ کا نصف النحار ہے پانچ ہزار برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈھکوصلہ ہے ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا یہ تو این ہسٹوریکل عیرہ ہے تاریخی حقائق ہیں پوری دنیا مان رہی ہے روز روشن نصف النحار پر سورج تاریخ کا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موڈل پیش کیا جس کا کیا اقرار اور اعتراف تشمن کر رہے ہیں تو وہ اس واتو ہے پوری نوع انسانی کے لئے میں نے آپ کو نوٹ کر آیا تھا لقد کانا لکم وہ اس وات جو اس امت کے لئے ہے وہ کون سا اس وات ہے وہ اس وات ہے وہ طریقے کار جس سے کہ آپ نے وہ انقلاب برپا کیا کیسے قائم کیا منحج کیا تھا منحج کیا تھا طریقے کار کیا تھا پہلے کیا کیا تھا پھر کیا کیا تھا اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا کیا سبب ہے کہ مکہ میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے تب بھی تم ہاتھ میں اٹھاؤ گے کفو اے دیا کم اپنے ہاتھ بندے رکھو نو ریٹیلیشن نو ریونج کوئی انتقام نہیں کوئی اتساس نہیں آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاؤں کیا وجہ ہے پھر کیا وجہ ہے ہاتھ کھل گئے کیوں کھل گئے فیصلہ کن چیز کون سی تھی ہاتھ بندے ہوئے تھے تو کیوں بندے ہوئے تھے کھلے تو کیوں کھلے کب کھلے کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے کیا وجہ ہے کہ سن چھے میں صلح ہدیبیا کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر کر رہے ہیں ہر مسلمان کا خون کھول رہا ہے حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکا ساری عمر پشتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا معاملہ کیا تھا جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے یہی بات حضرت علی نے کی جب سحیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا اس لئے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستا ست ہونے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ماننے تو جھگڑا کائے گا پھر ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے ماں بیر وہی مسکر آ کر بات فرمائی تو مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اے علی مٹا دو جو یہ کہہ رہا ہے مان لو کہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے حضرت علی میں ہے کوئی فرق نہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں معلوم ہوا ہے کرنے ایک ہی سورج کی اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے اور خون کھولنے کی مثالیں آپ کو اب دیتا ہوں ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا ہے یہ دوسری بات ہے ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا بھی جب صلاح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو جو حدی کے جانور ہیں یہیں زباہ کر دو کوئی نہیں اٹھا دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ اٹھو اب جو ہو گیا صلاح ہو گئی ہے احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا ابو بکر بھی نہیں اٹھے ایک آدمی نہیں اٹھا تیسری مرتبہ پھر کہا آپ احران ہوں گے کہ یہ صحابہ کا یہ بابلہ حضور کیا حکم اس سے ایک توجیح ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن پہلے واقعہ کیا اس کو سمجھئے دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں گئے ہیں ناراض ہو کر دل گرفتہ حضرت ام سلمہ ساتھ تھی رضی اللہ تعالی بڑی مدبر خاتون بہت مدبر خاتون جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا میں نے تین مرتبہ کہا ہے کوئی نہیں اٹھا حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں اپنا اعرام کھول دیجئے قربانی دیجئے اب آئے ہیں آ کر اپنا اعرام کھول دیا قربانی اب سب اٹھ گئے سب نے قربانیہ دے دی میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ پچھا نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے یہ اعرام کیسے کھول دے بغیر عمرہ کیے یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے اس سسپنس میں تھے جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا اعرام قربانی دے دی اب گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں رہی کہ یہی منشاہ نبوت ہے یہی حکم ہے لیٰذا کوئی ایک بھی نہیں تھا جو پیشے رہ گیا لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات دو سال قبل سن چھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلاح کر رہے ہیں اور دو سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدے کر رہے ہیں اس لیے میں عدب کا نصر نام لوں گا کہ ایمان لے آئے بعد میں شہابی ہیں خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے ہمارے ایک قبیلے نے ہمارے حلیف قبیلے نے صلاح کو توڑا ہے رینیو کر دیجئے دوبارہ وہ ٹریٹی ہو جائے دوبارہ معاہدہ ہو جائے حضور نہیں سن رہے سفاری سے کرا رہے ہیں حضرت علی سے کرا رہے ہیں فلان سے کرا رہے ہیں خدا کے لیے سفارش کرو منوا ابو سفیان بڑھے مدبر انسان انہیں پتا تھا اب ہمارے ادھر طاقت نہیں ہے اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا دو برس جو حضور کو مل گئے اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں ہیں خیبر فتح کر لیا اتنی بڑی فتح صلاح حدیبیہ کے فوراً بعد جب اندرون ملک عرب کوئی اندیشہ نہیں رہا سیدھے آپ نے تیر کی طرح رخ کیا خیبر کا اور وہ گڑھ اور قلعہ جو ہے یہود کا اس کو پاش پاش کر دیا اب طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کو معلوم تھا اس لیے بلکہ اس میں بھی واقعہ سن لیجئے حضرت امہ حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے حضور کے نکاح میں ہے معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ سفارش اور کونسی ہوگی اپنی بیٹی جو ہے خود نبی کے گھر میں بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے ابو سفیان حضرت امہ حبیبہ کے حجرے میں جب گئے چار پائی پر بیٹھنے لگے تھے انہوں کا ابا جان درہا ٹھہریے بستر بچھاوا تھا اس کو تہہ کر دیا کہ اب بیٹھئے اب یہ قریش کا سردار مکہ کا چیف پوچھتے ہیں بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے آپ مشرک ہیں کافر ہیں نجس تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ان کو خیال رہا ہوگا کہ اب کیا سفارش کے لئے اس بیٹی سے کہے جن کا معاملہ جس کا طرز عمل یہ ہے لیکن قابل غور ہے سیرت پر اس اعتبار سے غور نہیں ہوا ہے اول تو سیرت کے جلسوں میں تو یہ باتیں ہوتی نہیں تو پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں بیٹھ کر ورنہ تو ظلفوں کی بات ہونی چاہیے کالی کملی کی بات ہونی چاہیے سایہ تھا یا نہیں تھا یہ بحث ہونی چاہیے نور تھے کے بشر تھے اس پر ہونی چاہیے دھوان دھا تقریر یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو سیرت کے موضوعات میں سے شماری نہیں ہوتی لیکن یہ کہ جلسوں کو چھوڑیے کتابوں میں دھئیے جس کو میں کہہ رہا ہوں فلوسفی آف دی سیرہ یہ سیرت کا فلسفہ ہے ایک سیرت ہے جیسے آپ کو معلوم ایک تاریخ ہے ایک ایک تاریخ کا فلسفہ ہے ہسٹری اور فلوسفی آف ہسٹری ہسٹری میں واقعات آئیں گے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا فلسفہ بحث کرتا ہے انڈر کرنٹس کیا تھے اسباب کیا تھے کوئی جیتا تو کیوں جیتا کوئی ہارا تو کیوں ہارا رائز ان ڈیکلائن اف رومن امپائر رائز ہوئی تو کیوں ہوئی ڈیکلائن ہوا تو کیوں ہوا فلسفہ اس کا نام ہے تو فلسفہ سیرت یہ ہے کہ وہ جو منحج انقلاب ہے اس کے مراحل کیا ہیں سیرت النبی میں ورنہ تو ان چیزوں کو تضادات کہا جائے گا کیا یہ تضاد نہیں ہے جس کو ٹائن بی نے ایک جملے کے اندر بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ ہے لیکن آپ کو معلوم ہے اس دور کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ کا ایک جملے میں کاٹ کر دی ہے سیرت کی محمد فیلڈ ایز ای پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اسٹیٹس مین نقل کفر کفر نباشد محمد ایک نبی کی حصے سے تو ناکام ہو گئے ایک مدبر اور سیاستدان کی حصے سے کامیاب ہوئے اس لیے کہ مکہ والا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی نظر آ رہا ہے دعوت تبلیغ گلی گلی کچھے کچھے پتھر کھا کر بھی دعائیں دے رہے ہیں گالیاں کھا کر بھی گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا یہ سارا طرز عمل نبیوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے مسیح کا یہی تھا یہی تھا لیکن وہاں تو ناکام ہو گئے کامیاب تو مدینے میں ہوئے مدینے والا تو شہ سوار ہے مدینے والا جو ہے وہ تو سپسالار ہے مدینے والا جو ہے وہ تو سیاستدان ہے ڈپلومیٹ ہے اگر برا سنس نکال دیں ڈپلومیٹ کے لذبے سے سیاستدان مدبر محمد فیلد ایز ای پروفیٹ سکسیڈی ریز اسٹیٹس میں اور یہی در حقیقت منگومری وارٹ نے اسی جملے کی شرح لکھی ہے دو والیومز میں محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ کنٹراست دکھانے کے لیے کہ مکہ والا محمد اور ہے مدینے والا محمد اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ آبَاؤُنَا وَهُمَّهَاتُنَا اور ان کو بلایا گیا تھا سیرت کانفرنس میں مرکزی سیرت کانفرنس اس لیے کہ اس نے محمد ایٹ مدینہ میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی لفظ چھوڑا نہیں تعریف والا جو نہ کر دیا حضور کا دور اندیشی معاملہ فہمی تدبر فراست انسان شناسی موقع شناسی ایک مدبر اور سیاستدان کے لیے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف کے وہ سب استعمال کی لیکن یہ سٹل جو ان کا ذہن جو ان کا وار ہے اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا یہ دو والیومز میں یہ تضاد دکھایا جا رہا ہے اب اس تضاد کو کیسے ریزول کریں گے آپ در حقیقت یہ ایک انقلابی پروسس کے مدارج ہیں مراحل ہیں ان کی صحیح صحیح پہچان اگر ہوگی تو وہ کام ہو سکے گا جو محمد عربی نے چودہ سو برس قبل کیا تھا یہ نہیں ہوگا اور آپ دنیا کے مروج طریقوں سے چاہیں گے کہ وہ انقلاب برپا ہو جائے جو محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو این خیالستو مہا لستو جنو انگونی بات اب دیکھئے میری گفتگو کو آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک جست سوشل آرڈر اس لیے کہ اب انسان جا رہا ہے ورل آرڈر پر جو اگر انجست ہوا تو ہر انسان جو ہے اس کے شکنجے میں جکڑا جائے گا اس کا موڈل محمد دے چکے چودہ سو برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسے تو ابھی قائم کرنا پڑے گا کتابوں میں لکھا وہ موڈل کوئی نہیں مانے گا یو نیڈ ای لیونگ موڈل زندہ موڈل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وست ایشیا کی ریاستوں میں ہر جگہ یہ پکار ہے ہمیں موڈل چاہیے وہ موڈل کیسے وجود میں آئے گا بلکل اسی طرح جیسے کہ پہلے وجود میں آیا تھا اور یہ بھی قول ہے چونکہ آج تذکرہ ہوا تھا مولانا ابو الکلام آزاد مرہوم کا چونکہ جہاں تک انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک ابو الکلام میں میں انہیں اون کرتا ہوں انیس سو بیس کے بعد والے ابو الکلام سے مجھے کوئی سروکار نہیں لیکن انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک ابو الکلام میں کہہ سکتا ہوں میرا دادا پیر ہے اس لیے کہ میرے پیر اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر معنوی تسلسل ہے وہ مولانا مودودی ہیں وہ ابو الکلام کا معنوی تسلسل ہے لیکن وہ بھی انیس سو انتالیس سے انیس سو سیتالیس تک کا مودودی بات کا نہیں بات کے مودودی نے جو کچھ یہاں آ کر سیاست کا روخ اختیار کیا ہے اسے میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں ہاں انیس سو انتالیس میں جو مضامین لکھے تھے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم اس کی بنیاد پر جو جماعت قائم ہوئی تھی وہ غیر سیاسی خالص انقلابی جماعت تھی اس نے تحریک پاکستان کا بھی ساتھ نہیں دیا سیالیس کے علیشن تک میں حصہ نہیں لیا کسی ایک شخصے نہیں کہا کہ وردو نہ خود دیئے وہ ایک ریولیوشنری پارٹی تھی جبکہ پاکستان میں آ کر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی اس نام پسند قومی سیاسی جماعت جبکہ اس سے پہلے وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت آٹھ سال ابو الکلام کے آٹھ سال مورانہ موجودی کے آئی اون دم اور میں خود اپنے آپ کو انہی کا تسلسل سمجھتا ہوں اسی اعتبار سے ابو الکلام کی بات سنا رہا ہوں انیس سو بارہ میں انہوں نے یہ قول انحلال میں لکھا اسے منصوب کیا حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے امام مدینہ میں کہ ان کا یہ قول ہے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر اسی طریقے سے اسی منحاج سے جس سے کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی جا بلکہ ایک صاحب ہے قاضی محمد حمید فضلی خانقہ فضلیہ شیرگرز دلہ مانسیرہ میں چند سال قبل ان کے میرے پاس پھر خطوط آئے جب میں نے یہ قول ابو الکلام کے حوالے سے امام مالک کی طرف منصوب کر کے شائع کیا تھا محساق میں انہوں نے کہا نہیں میری تحقیق یہ ہے کہ یہ قول ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک بھی اس کے ناقل ہیں تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے انہوں نے وہ روایات بھی دے دی بہرحال یہ جان لیجے کہ اب ہمارے لیے جو سب سے بڑا موڈل جو ہے صیرت النبی کا وہ منحج انقلاب نبوی ہے کیسے برپا کیا اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک وجہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں پوری عالم انسانیت کی ضرورت ہے جس سوشل آرڈر اب دوسری وجہ خاص پاکستان اور پاکستانی مسلمان قوم کے حوالے سے سمجھ لیجے ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اگر وہ نظام ہم نے یہاں قائم نہیں کیا تو یہ ملک نہیں رہے گا دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئیں تمہارے یہ محل اجڑ جائیں نہیں کہا جا سکتا کوئی جناپور بنے یا سندو دیش بنے اور پنجاب پر سکھوں کی حکومت دوبارہ آ جائے جو انگریزوں نے سکھوں سے لی تھی پنجاب کی حکومت اور سرحد کا علاقہ جائے اجھر پختولستان کے ساتھ سوویٹ یونین جیسے ڈسیپیئر ہو چکی ہے دنیا کے نقشے سے ایسے پاکستان کا وجود پاکستان کا نام ڈسیپیئر ہو جائے اس لیے کہ کوئی اس کے لیے جواز نہیں ہے باقی رہنے کا میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آج سے پانچ چھ سات سات سال قبل جو مضامین لکھے تھے اخبار میں بھی چھپے اور پھر اس تحقام پاکستان کے نام سے کتاب ہے کوئی شخص میں چیننج کرتا ہوں کہ ثابت کرے کہ اس میں کوئی غلطی ہے اس ملک کا کوئی جواز نہیں رہے گا کوئی شے اس کو سہارا دینے والی نہیں ہے کوئی نسلی قومیت اس کو قومی عصبیت جو ہے اس کو ایک نہیں رکھ سکتی قومی عصبیتیں ہوں گی یہ پھٹ جائے گا کوئی ایک لسانی عصبیت اس کو قائم رکھنے والی نہیں ہے لسانی عصبیت آئے گی یہ ٹوٹ جائے گا پھر آپ صرف اگر یہ کہیں کہ صرف ایک وطنی قومیت اس کو سہارا دے دے ناممکن اس لئے کہ وطنی قومیت کی تو نفی پر آپ نے یہ ملک بنایا تھا کانگرس سے جھگڑا کیا تھا کانگرس کا موقع یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہندو مسلمان پارسی سکھ حسائی سب ایک قوم ہیں ہم نے کہا نہیں ہماری قومیت کی بنیاد مذہب پر ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشو اور اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی رویشِ لطف و ستم اور کہ آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تعدہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے مصورِ پاکستان تو یہ کہہ رہے ہیں بارال پوری تفصیل پڑھی ہے استقامِ پاکستان میں تو ہمارے لئے تو یہ life and death issue ہے اگر یہ نہ ہوا دو لخت تو ہو چکا وہ تو دو ہوئے بھی بیس برس ہو چکے بائیس برس ہو چکے ایکیس برس ہو چکے نوٹ کر لیجئے جس منزل کی طرح پیش قدمی میں ہم نے پچیس برس گدار دیئے تھے کمری حساب سے شمسی حساب سے سوہ چوبیس برس تھے اگست سینتالیس سے اور ڈسمبر اکتر تک کمری حساب سے پچیس برس اللہ نے کوارٹر آف ایس سنچری کی محلت دی اور پھر وہ کوڑا پیٹ کے اوپر مبارہ ہے تیرانوے ہزار کڑیل جوان عام سپاہی سے لے کر کپتانوں اور لفٹینوں اور میجروں اور کرنیلوں اور جرنیلوں اور ٹائگر سمیت اس ہندو کے قیدی بنے جس پر کے آٹھ سو برس یا ہزار برس یا کم سے کم چھ سو برس آپ نے حکومت کی تھی بنے کے نہیں بنے اور بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے انہیں ٹرکوں میں لات کر مدھیا پردیش کہاں بنگلہ دیش اور کہاں مدھیا پردیش ان ٹرکوں میں گئے کی نہیں گئے بدترین کوڑا تھا عذاب کا یہ آدھ ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا بھول جانے میں آفیت ہے ورنہ رات کی نید حرام ہو جائے اس سے زیادہ سخت کوڑا پیٹ پر برسے گا لہذا ہمارے لیے یہ معاملہ ایک تو ہے نوہ انسانی کی بھلائی کے لیے جس تو ورلڈ آرڈر کے لیے ہم بھی اسی کا جز ہے اگر ایک عالمی سطح پر ایک منصفانہ نظام قائم ہو جائے گا ہم بھی بہراندوز ہوں گے ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا ظالمانہ نظام آ جائے گا ہمارا خون یہاں سے چوسا جائے گا چینلز بنے ہوئے لیکن ہمارا تو قومی وجود ہمارے ملک کا وجود اس کے ساتھ ہے کہ یہاں پر وہ اسلام آئے تو اصل مسئلہ آئے کیسے ہمارے لیے سیرت النبی کی سب سے بڑی رہنمائی منحج انقلاب نبوی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کام ہو نہیں رہا میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ مختلف طبقات کوئی کسی پہلو سے منحج نبوی سے ہٹ گیا ہے کوئی کسی پہلو سے منحج نبوی سے ہٹا ہوا ہے اور جب تک یہ سب کے سب نہیں آ جائیں گے اس مرکز کے گرد اسی میں آکے جمع نہیں ہو جائیں گے یہ منزل سر نہیں ہوگی ہمارے سامنے موڈل ہے یا تو الیکشن کا موڈل ہے اس سے کوئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں یا پھر ٹیررسٹ ایکٹیوٹی ہیں کوئی گوریلا جنگ ہے کوئی سیبوٹاج ایکٹیوٹیز ہیں دنیا میں یہی کچھ ہوتا آخر آزادی حاصل کی تھی الجزائر والوں نے کیسے کی تھی یا اور دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں آج کشمیر میں مسلمان کیا کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے اس طور سے اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی موڈل سامنے ہے ہی نہیں کنٹیمپریری موڈلز تو یہی ہیں ہم عاصر موڈلز یہی ہیں یا پھر مشنری ورک کا موڈل موجود ہے عیسائی مشنریز کہاں سے کہاں تک پہنے پھیلے ہوئے کتنا لمبا چوڑا نظام ہے ہم ان موڈلز کی پیروی کر رہے ہیں کوئی ہم میں سے مشنری موڈل کو لے کر چل رہا ہے چل رہا ہے نیک نیتی سے خلوص سے گھروں سے باہر نکلتے ہیں راتیں باہر گزارتے ہیں اپنا بستر اٹھایا ہوا ہے کندے پر اور گاؤں گاؤں جا رہے ہیں یہ کوئی مشقت نہیں ہے کیا اتنے قربانی نہیں ہے موڈل کونسا آئی ہے اسی طریقے سے جو لوگ الیکشن کے لیے محنتیں کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں لوگوں کی جا کر بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے کنویسنگ کرتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں تو کیا محنت اور مشقت نہیں ہو رہی ہے پھر جو لوگ فرض کیجئے ابھی تو مرحلہ ہمارے ہیں آیا نہیں ہے اگرچہ اس کا اندیشہ موجود ہے اب کہ فرض کیجئے کچھ لوگ مایوس اور بدل ہو کر اب ہتیار اٹھا لیں تو وہ موڈل بھی موجود ہے لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے حضور کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں اس لیے کہ ایک عربوں میں ایک بدت رائج ہو گئی تھی نسی نسی کا قائدہ قریش یہ کرتے تھے کہ جو حرام مہینے تھے جن میں جنگ حرام تھی وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے جب ان کا جی چاہت جنگ کرنی ہے اور مہینہ وہ وہ ہے محترم مہینہ وہ کہتا ہے اچھا اگلے اس سال جو ہے یہ دو مہینے بعد ہوں گے ان کا راج تھا نا پروحت تھے پورے عرب کے پروحت وہی سارے بت وہیں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ تو حضور نے پھر جب حجت الویدہ کا خطبہ دیا ہے تو اسی میں سورہ توبہ میں وہ آیا تھے کہ نسی کا قائدہ جو ہے آج سے منسوخ ہو رہا ہے اور کچھ ایسی شکل بن گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان دنوں میں حقیقت کے اعتبار سے بھی جو اصل مہینہ تھا ذو الحج کا اسی میں وہ حج ہوا ہے یہ سارے نسی مطلب ایک دفعہ نسی کر کے دو مہینے ہٹایا پھر آگے دو مہینے اور ہٹا دیا ہوتے ہوتے اس سال حجت الویدہ میں بلکل صحیح جگہ پر وہ اشار حرم تھے اور انہی کے اندر صحیح تاریخوں میں حج ہوا ہے اس کے لئے الفاظ ہیں استدار الزمان استدار الزمان کہیتہی یوم خلق اللہ آج جب یہ نسی کا قائدہ منسوخ کیا جا رہا ہے تا قیام قیامت ہمیشہ کے لئے زمانہ یعنی کیلنڈر اسی جگہ پر آ چکا ہے جس جگہ پر کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا جبکہ آسمان اور زمین کی تقریق فرمائی گویا کہ ہٹا ہوا تھا یہ اپنے مرکز سے اپنے مہور سے اپنے اصل ٹائم ٹیبل سے ہٹا ہوا تھا آج یہ زمانہ ٹھیک وہیں آ گیا ہے وہی بات میں ارز کر رہا ہوں کہ مختلف طریقے جو کچھ ہٹے ہوئے ہیں کوئی کسی پہلو سے کوئی کسی پہلو سے اگر وہ اس منحج انقلاب نبوی پر آ کر جمع ہو جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہاں پر حالات کے اندر تبدیلی آ سکتی اس اعتبار سے میرے نزدیک موجودہ حالات میں سیرت النبی کی اہم ترین رہنمائی منحج انقلاب نبوی ہے دیکھئے میں آپ کو تجزیہ کر کے بھی بتا دوں میں نام تو نہیں لینا چاہتا جماعتوں کے ایک بہت بڑی تحریک ہمارے ہاں ہے میں سمجھتا ہوں کہ والیوم کے اعتبار سے شاید ایسی کوئی تحریک دنیا میں اس سے پہلے کبھی وجود میں آئی ہی نہیں نیکی کی تلقین ہو رہی ہے گاؤں گاؤں پھر کر بقریہ قریہ بستی بستی اپنا خرچ اپنا کرایا اپنا کھانا چٹائیوں پر سونا مسجدوں میں راتیں بسر کرنا نیکی کی تلقین عمر بالمعروف فضائل کی تلقین جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کا مجمع پاکستان میں تو دس لاکھ سے زیادہ نہیں جاتا ہے مجمع لیکن ہندوستان میں بھوپال میں پچیس پچیس لاکھ کا مجمع جمع ہوا ہے ٹونگی مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے پچیس پچیس لاکھ کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اتنی بڑی تحریک لیکن صرف نیکی کی تلقین اس میں بھی عبادات اتباع سنت اس سے آگے بڑھو ایک قدم آگے بڑھا لیں عمر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں ہے للمنکر بھی تو کریں قرآن میں جہاں آیا ہے دونوں چیزیں جڑی ہوئی آئی ہیں دس مقامات قرآن مجید میں ہیں جہاں یہ عمر بالمعروف آپ کے ساتھ دہیاں دے منکر بھی ہے ٹھیک ہے آپ تشدد نہ کریں آپ طاقت نہ استعمال کریں آپ تشدد زبان سے تو کہیے من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بَيَّدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتَفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتَفَ بِقَلْبِهِ وَذَالِكَ عَدَفُ الْإِمَانِ تم میں سے کوئی شخص بدی کو دیکھے برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے تو روکے اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت تو رکھے ہمیں یقین ہے دل میں نفرت ہے لیکن یہ کہ اگلہ قدم بڑھائیں زبان سے تو کہیں باز آؤ حرام خوریوں سے ختم کرو اس حود کے نظام کو کہو تو صحیح خدا کے بندو یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ نحیر المنکر ہی کے لیے اور وہ بھی زبان ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اشتہار جو میں نے شائع کیا ہے کہ اخبار والوں سے اپیل کی ہے خدا کے لیے شرم کرو صرف پیسوں کے لیے اور صرف مفاد کے لیے یہ رنگین ایڈیشن اور خواتین کی تصویریں گھر گھر پہنچائی جا رہی ہیں اور ایک سے ایک آگے جا رہا ہے مقابلہ ہے کون زیادہ کلیر پکچر شائع کر سکتا ہے کون اس سے زیادہ آگے شہوت انگیز تصویریں شائع کر سکتا سارا مقابلہ اس بھی ہو رہا ہے اور ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے کہا تھا میر خلیل الرحمان صاحب فوت ہو گئے ان سے میں نے کہا تھا خدا کے لیے آپ سوچئے دولت کے اتنے امبار آپ کے پاس ہو چکے ہیں آپ ایک بڑی اسٹیٹ کے مالک ہیں اس وقت کیا پیسہ ہی ہے آخر موت بھی تو آنے والی ہے میں نے دیکھا تھا ان کے چہرے پر اس وقت آسار تھے یہ زبانے میں جنگ میں میرے مدامین چھپ رہے تھے ان سے کچھ ملاقاتیں ہوتی تھیں اس تقام پاکستان پہلے جنگی میں تو چھپا تھا تو جب یہ رابطہ ہوا میں نے کہا کم سے کم مجھے تو کہنے کا حق ادا کرنا چاہی مجھے امید تھی کہ کچھ سوچیں گے لیکن نہیں مجید نظامی صاحب سے بات کی انہوں نے کہا میں کیا کروں جب تک کہ سب نہ کریں اور ایک بڑی دکھ کی بات انہوں نے کہی یہ بات کسی اور نے نہیں کہی انہوں نے کہا کسی خبر میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اگر کوئی ایسا مضمون یا کوئی ایسی خبر شائع ہو جائے کسی اخبار میں جو انہیں پسند نہ ہو تو توڑ پھوڑ کر جو ہے تحسنیز کر دیتے ہیں آج تک کسی نے اس موضوع پر کوئی مظاہرہ بھی کیا یہ مجید نظامی صاحب کا قول ہے یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات میں نے اب اشتہار شائع کیا ہے وہ بھی بعض اخبارات تو اسے شائع بھی کرنے کو تیار نہیں تھے پیسے لے کر بھی شائع کرنے کو تیار نہیں بہرحال وہ جو طاقت ہے تقوی تدیم تعداد بہت بڑی ہے کاش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بڑید نہیں نا اللہ ان کے دلوں کو کھول دے اللہ ان کو آگے ایک قدم بڑھانے کی توفیق دے دے طاقت بہت بڑی ہے ہیومن پوٹینشل بہت بڑا ہے لیکن ایک قدم آگے بڑھو نہیں ان المنکر آپ میں سے جو حضرات بھی اس لمن میں کچھ خدمت سر انجام دینا چاہیں اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاحیہ عمل اور نہیں ان المنکر کی خصوصی اہمیت خاص طور پر میں نے تبلیغی بھائیوں ہی کے لیے وہ کتاب لکھی اور اس میں مولانا اس مولانا علیاس رحمہ اللہ اور پھر مولانا شام الحسن صاحب ان کے بدرگوں کی چیزیں نقل کی ہیں صاحب کہ وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے بہرحال جیسا کہ میں نے ارس کیا طاقت تو ہے بلکہ مجھے ایک حدیث کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب رمضان مبارک آ جاتا ہے تو جو اس کی برکتیں ہیں اس کو حضور نے یوں فرمایا کہ ندا کی جاتی ہے یا باغی الخیر اقمل یا باغی الشر ادبر اے خیر کا طلب کرنے والا اب آگے بڑھ کمر کس لے ہمت کس لے اس لیے کہ یہ تو خیر کا نیکی کا تقوی کا روحانیت کا موسم بہار ہے لوٹ لو جتنا لوٹ سکو آگے بڑھو اور اے سر کے طالب پیچھے ہٹ جا کچھ کم کر کچھ شرم کر کے یہ رمضان کا مہینہ ہے یا باغی الخیر اقمل یا باغی الشر ادبر یا جیسے حضور کا ایک قول ہے ایک رات آپ نے جب گشت کیا حضرت عبو بکر کے مکان کے پاس سے گزرے وہ تحجد پڑ رہے تھے رات کی نماز لیکن قرآن بڑے آہستہ آہستہ بہت ہی خفیف آباز میں حضرت عمر کے پاس سے گزرے وہ بڑے جاہو جلال کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے قرآن کر رہے تھے صبح ملاقات ہوئی حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے پاس سے میں گزرے تم بہت مدھم آواز میں پڑ رہے تھے عرض کیا حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے جس کو زور سے سنانے کی ضرورت نہیں بڑا عارفانہ جملہ ہے حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ تم بڑے بلند آواز سے فرمایا عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا دونوں باتیں صحیح ہیں ایک جلالی مزاج ہے ایک جمالی مزاج ہے حضور نے فرمایا ابو بکر تم ذرا اپنی آواز تھوڑی سی مہنچی کرو اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز تھوڑی سی نیچی کرو اعتدال والی بات پر اعتدال والے مقام پر دونوں آ جاؤ اسی پر میں ارس کر رہا ہوں کہ ایک بڑی طاقت ہے وہ ایک قدم آگے بڑھے اور اس کے لیے جن کی ایک بھی خواہش ہو اور تبلیغی جماعت کے جن اگر اکابر تک پہنچا سکیں یا ان کے جو بھی ذمہ دار ہیں سوچنے سمجھنے والی لوگ انہیں وہ کتاب پہنچا ہی ہے یہ آپ کا ایک جہاد ہوگا آپ کی ایک کوشش ہوگی کیا پتا کس وقت کس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دے اور کسی ایسے اہم آدمی کا دل کھول دے کہ جس کا ایک دل جو ہے وہ لاکھوں کے دلوں کو کھولنے کا ذریعہ بن جا گا اور آپ اس کا ذریعہ بن جا گا دوسری قوتیں ہمارے ہاں میں سب کو جمع کر رہا ہوں جنریک ٹرم جو کبھی وہ شیخ رشید صاحب نے ڈرگز کے لیے استعمال کی تھی ایک وہ جماعتیں ہیں جو آج تک تو الیکشن ہی کے اوپر دھرنا مار کر بیٹھی رہی ہیں کہ اسی سے اسلام آ جائے گا انقلاب آ جائے گا شریعت نافذ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا اور بات مظاہر اتنی سادہ سی ہے اکثریت کے ووٹ اگر ہمیں مل جائیں گے حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر ہم اس کے انقلاب برپا کر دیں گے نظام تبدیل کر دیں گے سو سمپل حساب بہت ہی امدہ لیکن بالکل ثابت ہوا اسی طرح جیسے کہ یہ تیک ہیا گیا تھا چوہوں نے تیک ہیا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا وہ پہتالیس برس تو بیٹھ گئے سنکیامن میں پہلا الیکشن ہوا تھا تو کم سے کم اکتالیس برس تو بیٹھ چکے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تھے اس پر مجھے اس وقت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر وہ جماعتیں جو اس راستے پر عمل پیرا تھی اب خود مایوس ہو چکی درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا آئی جے آئی نے آخری مہر ثبت کر دی ہے کہ اس راستے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا اب اس سے آگے اور کیا ہوگا اتنا سالڈ منڈیٹ کبھی ملے گا آئی ایس آئی نے بنوائی آئی جے آئی فوج کی اتنی سپورٹ جو ہے وہ کبھی مل سکتی ہے فوج کی سپورٹ آپ کو حاصل عوامی منڈیٹ آپ کو حاصل اور مسئلہ وہیں کا وہیں شریعت بل نفاذ شریعت بل جس کے بارے میں اب نیاں تفیل محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس پر دستخط دیئے ہیں وہ تو خود مسلمان ہی نہیں رہے یہ نفاذ شریعت ایک نہیں ہے یہ تو انصداد شریعت ایک تھے سود کے جواز پر دستخط کرنا انہوں نے الفاظ کہہ دیا تھے میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں تمہاری مت باری گئی تھی یہ تم نے دستخط کی اور کھلے جلسے میں کہا انہوں نے اور اب جو کچھ ان کے ہاں سے شائع ہو رہا ہے وہ سباہ حضرات کے سامنے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ تمام قوتیں جو الیکشن کے راستے سے سمجھتی تھیں کہ کچھ ہو جائے گا اب وہ مایوس ہو چکی ہیں چنانچہ کم سے کم جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تو اب یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے ان کے محمد خان شیرانی صاحب جو اہم آدمی ہیں یہ یو آئی کے مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے وہی ہے اصل میں کہ جو سیاسی اعتبار سے پورے پختون بیلٹ میں ان کی ایک حیثیت ہے اور اس میں اہم آدمی انہوں نے کہا ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں بھی الیکشن کے راستے سے یہاں کوئی اسلام کا کام نہیں کیا جا سکتا لیکن اندیشہ کیا ہے اس آئی جی آئی کا نام ہے فضل الرحمان گروپ پر مولانا فضل الرحمان صاحب لکھا کلاشن کوپ لہرا دی ہے کہ اب ہم یہ راستہ اختیار کریں گے یہ گویا کہ آسمان سے گر کر خجور میں اٹکنا ہوگا بہت بڑی تباہی بہت بڑی بربادی بہت بڑا خلفشار یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اسی کا اندیشہ بعض دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ایک طرف سے مایوس ہوں گے تو دوسری طرف کوئی اور راستہ ہوگا کونسا راستہ ہوگا اگر وہ منحج انقناب نبوی نہیں ہے تو کوئی ایسا ہی راستہ ہوگا لیکن اگر غیر تربیت یہ آفتہ اور غیر منظم لوگ کہیں ہتیار ہاتھ میں وہ لے لیں گے تو پھر جو تباہی ہوگی ملک و ملت کی اور خود اسلام کے قوس کو جو نقصان پہنچے گا شاید پورے یہ پینتالیس برس میں اتنا نقصان نہ پہنچاؤ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کے سامنے حضور کا جو منحج انقلاب ہے علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں میں حران ہوتا ہوں علامہ حالانکہ خود انقلابی آدمی نہیں تھے مفکر تھے حکیم تھے فلسفی تھے لیکن انقلابی آدمی نہیں تھے بلکہ عملی آدمی نہیں تھے سیدھی سیدھی بات اقبال بڑا ابدیشک ہے منباطوں میں محلیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا صحیح کا ہے حیران ہوتا ہوں کہ اس درجہ انقلابی شعر ایک شعر پورے انقلاب کا فلسفہ اس میں موجود ہے بانشہ درویشی درساز و دمہ دمزن چون پختشوی خدرہ برسلطنت جمزن دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ کیا ہے درویشی محمد اٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم درویشی دائی مبلغ دائی جو ہوتا ہے وہ تو بھیکاری ہوتا ہے تو جھولیاں پسار کر مانگتا ہے لوگوں سے بھی کہتا ہے خوشحام دے کرتا ہے دردر پڑھنا کر دستک دیتا ہے درویشی نہیں توڑ کیا ہے بدمت کے بھیکشو بننا پڑتا ہے دائی کو مبلغ کو جھولیاں پسار پسار کر اللہ سے بھی دعائیں مانگیے اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈان دے پھر حکم یہ ہے کہ تمہیں گالیاں دیں تو تم دعائیں دو تم پر پتھر برسائے جائیں تم پھول پیش کرو ادفع باللطیح آسل پھر یہ کے ساتھی جو آ گئے ہیں انہیں تربیت دی جا رہی ہے تذکیہ ہو رہا ہے یتنو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ میں نے جو اپنی کتاب میں منحج انقلاب نبوی میں چھے جو مراحل بیان کی چار جمع کر لیجے وہ پہلے شیر میں پہلے مصرے میں دعوت و تبلیغ نمبر ایک جو آ جائیں انہیں منظم کرو سموتات نمبر تین ان کی تربیت کرو تذکیہ تعلیم نمبر چار جب تک طاقت کافی نہ ہو اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہاتھ میں تو اٹھاؤ پیسیو ریزیسٹنس ادام تشدد پیسیو ریزیسٹنس سبر محض تیرہ برس جو مکہ کے ہیں یہ ساڑھے بارہ برس وہ یہ چار مرحلے ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دعوت بھی ہے تبلیغ بھی ہے جو آ گئے ہیں انہیں منظم کیا جا رہا ہے فَاسْمَعُوا وَعْتِعُوا سُنُوْ وَرِطَعَاتْ كَرُوْ ان کی تربیت ہو رہی ہے يُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور چوتھا حکم قفو اے دیئکم ہاتھ بندے رکھنا قصاص کا قانون شریعت کا ہے اس وقت لاغو نہیں ہوگا یہ تو جب نظام قائم ہو جائے گا انقلاب برپا ہو جائے گا قانون نافذ ہوگا تب قصاص ہوگا چار مراحل بانشہِ درویشی درساز و دمہ دمزن درسازت کیا معنی موافقت پیدا کرو ان درویشی کی ان چاروں چیزوں کے ساتھ اپنے مزاج کے اندر ہم آہنگی پیدا کرو اور لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو درساز و دمہ دمزن دوسرا مرحلہ ہے چون پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزن جب تیار ہو جاؤ پختہ ہو جاؤ تعداد بھی کافی ہو تربیت بھی ہو گئی ہو منظم بھی ہو ڈسیپلنڈ بھی ہو تذکیہ بھی ہو چکا ہو تو اب تیار ہو گئے ہو اب تکراؤ سلطنت جم کے ساتھ تکر مول لو آگے بڑھو للکارو چیلنج کرو بانشہِ درویشی درساز و دمہ دمزن چوب اختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزن اگر پہلا ہی کام کرتے رہو گے تو یہ رہبانیت ہے خان کا ہی ہے خان کا ہی میں یہی کام ہوتا رہتا ایک نسل کے بعد اگلی اگلی کے بعد اگلی ایک شیخ کے بعد خلیفہ خلیفہ کے خلیفہ اور خلیفہ کے خلیفہ کے در خلیفہ وہ تو صدیوں سے یہی کام ہوگا یہ ہے خان کا ہی انقلابی عمل میں وہ خان کا ہیت ہے ایک حد تک اتنی تیاری ہو جائے that you may be able to risk a head on kulean تصادم مول لے سکو یہ انقلابی تربیت ہے وہ خانقاہی تربیت ہے اس میں ترک دنیا ہے اس میں تربیت تنظیم لیکن یہ کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑ بڑ نہ کیجئے گویا کے انقلاب بغیر تصادم کے نہیں آتا سیلی بات ہے مشنریز کیوں دنیا میں چل رہے ہیں ان کے سامنے انقلاب ہے ہی نہیں انہیں تو صرف عقیدہ بدلنا ہے لوگوں کا اور تو کچھ ہے ہی نہیں عیسائیت میں ہے کیا نظام تو دور کی بات میں یہ قانون بھی نہیں ہے وہ تو سینٹ پول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی ساکت کر دی تھی کوئی قانون کی تنفیظ بھی ان کے پیشے نظر نہیں نظام تو بہت بڑی بات ہے تبریغی تبلیغ کرنی ہے انہیں مشن ہے لوگوں کے نام بدلنے ہے انہائت علی تھا انہائت مسیح کر دو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ لہذا چلنا ہے نظام انقلاب برپا کرنا ہو تو تو تصادم بول لینا پڑے گا آج نہیں تو کل ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں مفادات ہیں مرات یافتہ طبقات ہیں جاگیردار ہیں سرمایہ دار ہے یہ اپنی جگہ چھوڑے گا جن کی حکومتیں ہیں جن کے ایوان سجے ہوئے ہیں جن کے تخت بچے ہوئے ہیں یہ آرام سے جو ہے یہ راستہ آپ کو دیں گی محمد سے بڑھ کر بے نفس کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بیدار صدی اللہ علیہ وسلم ان کے جان کے دشمن بن گئے تھے کی نہیں دارو ندوہ میں ان کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا کی نہیں تو تصادم کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انقلاب تصادم کے بغیر نہیں ہے لیکن تصادم بغیر تیاری کے فساد ہے نہ آپ نے تربیت کی نہ آپ نے منظم کیا جب تک ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے اگر تصادم کا خطرہ مول لوگے تو محمد کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم تصادم کا مرحلہ جب شروع ہونے والا تصیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضور رسول تھے رسول کا ہر حکم ہر امتی کے لیے ہر وقت واجب التسلیم واجب الاطاعت لیکن بیعت لی ہے سموطاعت کی مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں روایت موجود ہے حضرت عبادہ ابن سامد سے رضی اللہ تعالی عنہ با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے علیہ السمع والطاعت ہے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے فیلعسرے والیسرے چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو والمنشتے والبک رہے چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے وَعَلَىٰ أَسَرَتِنَا عَلَيْنَا چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں آپ آفیسز ان کو دے دیں عمارت ان کو دے دیں وَعَلَىٰ لَا نُنْ عَضَىٰ الْأَمْرَحْ لَهُ جنہیں آپ امیر بنائیں گے جنہیں آپ اہدے دیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں ان کی بھی اطاعت کریں گے وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِعَنَ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ نَوْمَتَ الْأَمْ ہاں جو حق بات ہوگی کہیں گے ضرور مشورہ صحیح دے دیں یہ بیعت لی ہے اس کے بعد پھر وہ محمد اٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرا دور جو ہے چون پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزن اوزِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ان پر ظلم کیا گیا اب تک انہیں اجازت نہیں تھی اب تک حکم تھا کفرو اے دیا کم اپنے ہاتھ روکے رکھو آج ہاتھ کھول دیے جا رہے ہیں اللہ ان کی مدد پر قادر ہے یہ ہے وہ دو مصروں کے اندر انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تنظیم تنظیم ایک فرد کو امیر مان کر اس کے ہاتھ پر سم و تعد کی بیعت یہ آج ہمارے سامنے مثال موجود ہے افغانستان کی پندرہ لاکھ ورنہ کم سے کم دس لاکھ جانے تو جا چکی ہیں نہیں ان میں سے چند ہزار تھے روسی تو چند ہزار ہوں گے باقی سب کون مرے کمیونس بھی تھے تو کلمہ گو تو تھے نا داکٹر نجیب کی تصویر بھی آئی تھی تو تصویر کے ساتھ تھی جیسے صدام حسین کی یا آپ کے قضافی صاحب کی لیکن کلمہ گو تو ہے مسلمان ماں کا دودھ پی کے جوان ہوئے ہیں مارے گئے دس لاکھ شہید ہو گئے تو یہ جو بھی کہے آپ نے اسلام نہیں آیا ابھی کیا ہوگا بلکہ نائزیشن ہو ابھی خانہ جنگی چلے کیا ہو کچھ نہیں میں کہنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ یہ مثال ہے ہمارے سب کیوں گربز میں تھے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اگر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ایک ڈسپلن ہوتا تو جلالہ بات پر پہلا جو حملہ ہوا تھا اسی میں فتح یقینی تھی اور پاکستان نے یہی کہا تھا کہ آپ ایک شہر تو لے لیں پھر آپ کو ریکنگرائز کریں لیکن وہی فتح اور سب کو معلوم ہے کہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے سنکرنائزیشن نہیں تھی کوارڈینیشن نہیں تھی ہر ایک یہ چاہتا تھا فتح کا سیرہ میرے ماتے پر بندے تو تو پھر ہوگا وہی کچھ جو کچھ کے ہوا ہے اب اگر ان حالات میں کوئی جماعت یہاں یہ سمجھے کہ کوئی بھیڑ جمع کر کے کوئی کھیل سے تماشے سے کوئی ڈراموں سے کوئی شوز کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو جمع کر کے اور پھر کوئی تصادم کا راستہ اختیار کر کے تو تصادم تو ہو جائے گا تخریب شاید ہو جائے خیر وجود میں نہیں آئے گا خیر کی توقع کیجئے صرف منحج انقلاب نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم وجود ہوگا لا يسلح آخر حاضح الامہ الا بما صلح بھی اولہا تو میں نے جیسا کہ اقبال کے دو نصروں سے بات واضح کی ہے تصادم کے بغیر انقلاب نہیں آسکتا یہ تو ان کو بتائیے جو تصادم سے گریز کرتے ہیں لیکن تصادم بغیر تربیت اور تنظیم کے اس سے فساد پیدا ہوگا اس سے خیر اور صلاح وجود میں نہیں آئے گا اور اس کے لئے آئیڈیل سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کہ ایک کتاب میری موجود ہے منحج انقلاب نبوی کتابیں پڑھنے کا آج کل رواج کم ہو گیا پڑھتے نہیں زیادہ زخیم بھی ہے ریپیٹیشنز بھی ہیں اس میں تو اسی لئے اب یہ نوائے وقت کے اندر کولم لکھنا شروع کیا ہے کہ یہ مختصر چیزوں میں خلاصے ہی دے دوں قوم کو کیونکہ اس وقت سوچ ہے بچار ہے غور ہے فکر ہے جو مایوسی ہوئی ہے کوئی آلٹرنیٹ روٹ جو ہے اس راستے کی تلاش اس وقت ہے حالات نہات خوفناک ہیں سب کو نظر آرہے ہیں کس کو نظر نہیں آرہا ہے معاشی میدان میں جو واقفیات رکھتے ہیں ان سے پوچھئے ملک دیوالے کے قریب آیا ہوا ہے کسی دن ہوگا اچانک آنکھ کھولے گی معلوم کا بینک بیٹھ گئے اور کیا کھڑا رہ گیا یہاں پر باقی تو سب کچھ بیٹھ گیا آپ نے بینکوں کے ذریعے سے بمشکل سٹاک ایکسچنج کو سپورٹ دلوائی ہے تابعہ کیے کب تک ہوگا یہ کب تک ہوگا –